مانی اتیار جی میٹھیا مانی اتیار جی مانی اتیار جی مانی اتیار جی اس منتری منڈل میں چار نئے منتری شامل ہوئے ہیں مانی اتیار جی ان کا پرچے کروائیں گے مانی اتیار جی اتیار جی بیٹے 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 اس کے بعد آئے گا نمبر منتری منڈل کے میرے سیوگی چار منتریوں کا میں اس مانی سدن سے پریچھے کرانے چاہوں گا اس میں پنچائیتی راج اور الپسنکھیت کلیان بیبھاگ کے منتری کے روپ میں سی اوم پرکاس راج بھر پردیش سرکار میں بیگیان اور پرودگی کی منتری کے روپ میں سی انیل کمار جی کو پردیش سرکار میں کاراگار منتری کے روپ میں سی دارا سنگھ چوہان جی کو اور پردیش سرکار میں کاراگار منتری کے روپ میں سی سنیل سرما جی کو منتری منڈل میں سامل کیا گیا ہے یہ چار منی سدسیہ جو اس مانے سدن کے سدس سے بھی تھے یا اچھ سدن کے سدس سے تھے انہیں منتری منڈل کی روپ میں سامل کر کے ان کا پریچے میں نے اس مانے سدن کے سمکھ کر آیا ہے دھانی بات نتیخہ پرشن سنکھیا ایک ڈاکٹر آگینی مانے مانے نیتابر دپکش کو کیونکہ آج پہلے دیں گی ایک منٹ مانے پہلے دیں گی ایک سکنڈ ایک سکنڈ میں آدھے سے بھی آدھا لوں گا اب بیٹ اس کے لئے آب ہاں پڑ دیں گی اب بیٹ ایک سکنڈ بیٹ جائی ایک سکنڈ کیا کارا ہے میں کیونکہ ہم سب کے لئے جیسے مانے مکمتری نے نئے منتریوں کا پریچے کرایا آج اس ادن میں ایک نئی ذمہ باری کے ناتے سے نیتا پردی پکش کے روپ میں آدھرنی شریح ماتا پرشاہ جی پانڈے بھی ہمارے بھی ہیں آدھرنی ماتا پرشاہ جی پانڈے کا جیون سماج کے لئے سمرپی طرح ہمیشہ سات بار ودھائے کے رہنے کا ان کو گوھر اور پرافت ہے سات بار بہت تمبہ پیریر ہوتا ہے ودھان سبا ادھکش کی کرسی کو بھی آپ نے شوشوبیت کیا دو بار آپ کے مارگزرشن میں ہم سبنوں کو بہت موسیقنے کو ملا آج نیتا پردی پکش کی جگہ آپ کو بیٹھ کر دیکھ کر میرے کو بہت پرسندتہ ہے میں آپ کو شبہ کامنائے دیتا ہوں اور آپ کا مارگزرشن اور آپ کا سہیو ودھان سبا کو سوچارو موق سے چلانے میں ایک سکاراتمک چرچہ جس پرکار سے اکتر ودیش کی ایک چھوی پورے دیش میں ہے کہ اتر ودیش کی ودھان سبا میں اچھی چرچہ ہوتی ہے اس میں آپ کا سہیو اور آپ کا مارگزرشن ملے گا میرا احساب سے نیوی دنے مانی نیتا پرد پکش آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں مانی ادھیک جی آپ کے پرتیاب ہار پرگٹ کرتا ہوں جو سبدا آپ میرے لئے پرگٹ کے اس کے لئے میں دھنیباد بھی لیتا ہوں مانی ادھیک جی اس میں پردیش میں بہت گمبی سمجھیں آگئیں بار بھی ہے کانور بیوستہ بھی ہے بددد بیوستہ بھی ہے اور پرشاچار بھی ہے یہ سب پر چرچہ کریں گے آپ سمجھا آپ نیتا پرد پکش ہیں آپ پردکار ہیں بین میں نوٹیسز دینے کا تو آپ دیں گے ہم سب ہی اوپر چرچہ کریں گے سرکار سب کا جواب دینے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانی ادھیک جی بھائے رکو نہ یارہ وہ بولنے تو پتا تو چلے گی آرکی چل نہیں ہے آو ہم بول چکے چلو مانیئے صدر چلو ارے فرما جی بھی آپ کیا چاہتے ہو نہیں اس سے گھدور نہیں ہوئی آپ آپ کا وشے کیا ہے وشے یہ ہے کہ آج آپ نے آج نیتا پرد پکش نے بجلی کے اوپر نیم چھپن میں سوچنا دیئے اس کو میں نے سوکار کیا ہے جو سوچنا آپ نے دیئے اس کو میں نے سوکار کیا تو اس کے اوپر چرچہ ہوگی نیم چھپن پر تو آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں چلیہ آپ کا میسیج ہو گیا میرا آپ سے نمیدن ہے نہیں نہیں آپ پرشنکال میں روچی لے رہے ہیں تو آپ چلو اگر آپ کی پرشنکال میں روچی نہیں ہے شریفان عطل پردان آپ یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں میں ابھی کرتے ہیں دور بیٹھو چلو پڑی آپ بیٹھو کرتے ہیں میرا آپ سے نمیدن ہے میرا نمیدن ہے آپ نے جو سوچنا دیئے میں نے اس سوچنا کو سوکار کیا ہے آپ کے دورا دیئے اس سوچنا کو سوکار کیا ہے ابھی میم چھپن مدن آئے گا تو میں آپ سے سنوں گا میرا آپ سے نمیدن ہے کہ آپ اپنے شیٹ پر جائیں اگر آپ کمبیرپا سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاؤس تھگت نہ ہو کیونکہ یہ میں پرداشت نہیں کر سکتا اور پہلے بھی نہیں کیا ابھی بھی نہیں کروں گا اگر آپ چاہتے ہو کہ آگے بیدھان سبا آج کا سہتر اچھی طریقے سے چلے تو میرا آپ سے نمیدن ہے کہ آپ سب لوگ اپنی شیٹ پر چلے جائیں اگر آپ اپنی شیٹ پر جائیں گے تو اچھی طریقے سے ہاؤس چلے گا آپ کی بات آئے گا آپ لوگ چلیں پلیس چلیں آپ چلنے دیو ہاں یا آپ مجھے ٹیسٹ کرنے آئے جی کہ اپنا ٹیسٹ دینے آئے جی نتھک 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 ہاں پرشن کیا ایک ڈاکٹر آگینی میں آپ کا آبھار وقت کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے پرشن پوچھنے کا اوسر دیا میرا پرشن ہمارے سواست ویبھاگ کے منتری جی سے ہے کہ گمبھیر بیماریوں سے پیڑت مریجوں کے لیے سرکار کے دوارہ کیا یوجنائی بنائی گئی ہیں اس کے روکھام کے لیے ہمارے گریب جنتا کی مدد کے عدیق جی بڑا ہی نیراش پون نے جواب آیا ہے مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جب جب ستر میں پچھلے ڈائی ورش میں آپ کے دوارہ جب بھی پرشن پوچھے گئے ہیں تو آپ کا ایک سیم آنسر ہے کہ ہم نے جلا ہسپتال اتنے میڈیکل کالج اتنی ڈائیلیسز کی مشین اتنے ایم گلنس ادیق جی میرا بڑا ہی سوال تھا اور اگر آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے جلا ہسپتال اتنے میڈیکل کالج ہیں تو میں اس صدق کے مادیم سے جون پور سے جو ہمارا میڈیکل کالج اس کی کچھ پچھر ہے وہ آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ جہاں پہ کالا پانی تیر رہا ہے جو بلڈنگ ہیں وہ بننے سے پہلے خند ایر ہو چکی ہیں اور آپ اسے گناہ کر جواب دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ویبھاگ میں کیا کارے کر رہے میں یہ ٹیبل کر دوں گی تاکہ یہ منتری جی کے پاس جو اصلی پکچرز وہ پہنچیں اور انہیں پتا چلے کہ جو بار بار آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیکل کالجز بنا دیئے جلا سپتال بنا دیئے ان جلا سپتال اور میڈیکل کالجز اس کی کیا ستی ہے کچھ دن پہلے وہاں کی بچے دھرنا دے رہے جنہیں ہم دیش کا بھوش اور آگے میڈیکل کالجز میں از ڈاکٹر دیکھنے والے ہیں آج ان کے پاس نا شد پیجل ہے نا بجلی ہے نا پانی ہے ہم مریضوں کو کیا ٹھیک کریں گے منتری جی ہمارے تو ڈاکٹر بیمار ہو رہے ہیں کبھی ڈینگل کبھی ملیریا اور کبھی جون ڈس سے یہ استhti ہے آدھیج جی it is really shame for the up health minister and the department of health ministry اور آج سینٹر میں تیسرے 10 year کے بعد بھی medical colleges ہمارے ڈاکٹر ہوتے ہیں چاہے وہ palliative medicine کے ڈاکٹر ہوں چاہے آپ کے onco surgeons ہوں oncologist ہو gynecologist ہو neuro anesthesia department کے ڈاکٹر ہو چاہے آپ کے cardio surgeons ہو CT VS کے surgeons ہو آپ نے کتنے ڈاکٹر کو بڑھا کتنے ڈاکٹر کو آپ نے بڑھایا آج patients کے انुपात میں آپ کے پاس کتنے ICU کے beds ہیں کتنے ventilators ہیں اگر یہ جواب آتا تو واقعی مجھے لگتا کہ آپ کے ویبھاگ کو کوئی جانکاری ہے اور صحیح میں آپ سرکار کی اور جنتا کے لوگوں کے لئے کچھ کام کر رہے ہیں حدیق جی میں اتر پردیش کینسر جیسی بیماری میں دیش میں ٹاپ کر رہا ہے یہ پردیش آج اس سمیں ورطمان میں دو ہزار شو بیس میں ہمارے پاس کینسر کے سولہ لاکھ مریض ہیں اور ہر ورش دو لاکھ مریض آپ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان گریب مریضوں کے پاس نہ تو پیسہ ہے الاج کرانے کے لیے اور نہ اسپتالوں میں بیڈ ان پرستطیوں میں اگر وہ مریض کسی پرائیوٹ اسپتال میں جاتا ہے بڑا بڑا اسٹیمیٹ ملتا ہے کیا سرکار کینسر کے سارے اتر پردیش کے مریضوں کو ان کا جو اسٹیمیٹ جہاں سے بھی بند کر آتا ہے اس کا ایک مصبع پیسہ اپ لفظ کرائے گی کی نہیں کرائے میرا دوسرا سوال ہے منتری جی کہ آج جب آپ نے جواب نہیں دیا کہ آپ کے پاس سپر سپیشیالٹی کے ڈاکٹرز کتنے بڑھ رہے ہیں پیشنٹ کی انوپات میں وینٹیلیٹر اور آئیسیوز وں ہوگیا تو ترنت اس کا آپ ہونا ہے لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نہ وینٹیلیٹر پہ دینے کے لیے نہ ان وینٹیلیٹر پہ رہنے کے بات تو میں آپ سے یہ سپیشیالٹی رہے ہیں جی پورے بھارت بھارت میں اتر پردیس نمبر ایک پر ہے آئیسیوز بھارت کارڈ بنانے میں اور ہم نے سرکاری اسپطالوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسپطالوں کو بھی اس میں چند کیا ہے وہاں بھی ہم نسل علاج دے رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے ایمبولنسز کے بارے ہماری 102 ایمبولنسز اور 108 ایمبولنس لگاتار کام کر رہی ہے 2200 ایمبولنس ہمارے پاس 108 کی ہے 2270 ایمبولنس ہمارے پاس 102 کی ہے اور ان کو ہم لگاتار مریض کو اسپطالوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ڈیالیسز کی چندہ ہم مانی سدیس نے کی ڈیالیسز کے بارے میں اتر پردیس میں اس سے پہلے جلہ اس طرح پر ڈیالیسز نہیں ہوتے بڑے سہروں میں کانپور لکھنو میرک بنارس اسے بڑے سہروں میں ہوتے ڈیالیسز کی صدہ دینے والا راج چاہتر جنپدوں میں ہر جلہ مکہ لکھنو ہوتے سہروں میں دس مدار موپ لفظ ہیں جس ڈیالیسز کی صدہ ہم دے پا رہے ہیں 71 ہمارے جلہ چکی سہروں ہم سہروں پہلی بار دے پا رہے ہیں پہلے دست ہسپیٹل میں سہروں کی سگھدھان نہیں ہو اس کے علاوہ پی بی روگیوں کے بارے میں پہلی بار اتر سرکار نے پی بی روگیوں کو اتنی بڑی سنخیہ میں چند کرنے کے ساتھ ساتھ پی بی سے مکت دلانے کے لئے ہم ان کو گود بھی لے رہے ہیں ہمارے سبھی ادھکاری ہمارے مانی بڑھائے گھر ہمارے جن پرتی گھر اور ان کو پوسن سامگری بھی اپلت کرا رہے ہیں پی بی کی روگیوں کی سنخیہ میں ہم تیزی کے ساتھ کم کرنے کے تیزی کے ساتھ آگے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ سبھی جلاصی سالیوں میں ہم نے ایک critical care unit بنائے ہیں جو آج تک نہیں تھے جو پچاس اور سو بیٹ کے ہیں جہاں پر ہم سبھی ترسری care کی سدھائیں اپلند کرانے جا رہے ہیں جہاں تک سوال cancer سے پیرک مریضوں کے لئے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں آئسمان بھارت card کے ساتھ مانی دھانمنٹری جی جو اپنا نیدھی ہے اور مکمنٹری جی جاری کرتے ہیں گنبیر مریضوں کے لئے پہلی بار دونوں جگہ میں کہہ سکتا ہو مانی سدس بیٹھیں بیپچ کے بھی اگر صحیح بولیں گے تو پہلی بار مکمنٹری سہت آتا مانی مانتا ہے اس میں کوئی حسن نہیں ہے کوئی بھی بھاجن نہیں ہے جو بھی مانتا ہے اس کو آوست امکار دھنگا سکلت کرائی جاتی ہے اس میں جات دھرم سمپردان جن کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے آپ نس چھتا کر دیکھیں گے بڑی سن مکمنٹری ساہت کو سے ہم نے ساہت دنبیر روگوں سے تیڑک مریضوں کو پردان کیا ہے جنہوں نے دیمان کیا ہے اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں یہاں تک ایک سوال پرسند میں بستار سے آپ نے بولا جون پور کے میٹکل تالیس کی بارے میں کسی کو ننگا نہیں کرنا چاہتے کسی کو آئینہ تکھانا نہیں چاہتے لیکن چونکہ مانگی سدر سے سوال اٹھا تو میں اس تک کر دوں جون پور کا میٹکل تالیس سمات وادی پارٹی کی سلطار میں بندہ شروع آپ سنجھ دیئے پور سنجھ سنجھ اتر سنجھ جون پور کا میٹکل تالیس سنی ارے بیٹھو 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 ابھی رکیہ نفیس نہیں ارے اتر آجان بیٹھو میں اونچا بھوڑا مجھے روک رہنگی اونچا مدھو آپ بھی میرا سو اوپر چلو دیکھ لوں گا وہ انوچی تک تو نکال دیا بھائی صاحب لوگوں کی سرکار میں بننا شروع اور اس میں ملا تاتا کمپنی کو تاتا کمپنی کے عدھکاریوں کو جبرستی بلات ایک بیٹھو انہوں نے کام بلا دیا اور وہ بھگوڑا ثابت کو بھاگ گیا اور کام کی گلو وطہ کو پیسے لود کر کھا گیا اس کی چال پہلی بار بھارتی جنت پہلی کی سرکار میں سوا 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 اچھ کون کی ہم لوگ پدار کر رہے سماج بھارتی پہلی بار میں بتا دوں پہلی بار چونکہ مانی صدی 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 آپ جو صدی 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 جو جا بھی کرائیں مانی صدی 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 پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم 20 سینی کے چکست کو 5 لاک روپے تک ریور بیٹنگ سے دے رہے آج تک جی بیٹنگ نہیں پہلی بار ہو رہا ہے بیٹنگ کو بیٹنگ بیٹنگ نہیں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جو کچھ انہوں نے بولا نہیں لکھا جائے گا ایسے نہیں کہ کوئی بیچ میں خلا کے بولن شروع کر دے گا ڈاکٹر آگے نہیں بیٹے جن کا پرشن ہے بس لازت پرشن وہ پوچھیں گے بس ڈاکٹر میں ہی ہوگا تب تک اسے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی سواسے میں بسا کیسے ٹھیک ہوگی اور آج مریضوں کا نہیں ڈاکٹروں کا بھی بہت برا حال ہے آپ کے سرکار اور کیا ہوں گے یہ پرشن پوچھنا چاہوں گے کہ کیا سرکار ڈی جی امی کے پد کو چینج کر کے آئی ایس آفیسر سے ہٹا کر کے ایک داکٹر جو زویبھاگ کے بارے میں پوری جانکاری رکھتا ہو اس کو وہاں پہ بٹھائے گی یا نہیں بٹھائے گی سوال تو یہ سواسی بیواق سے انہوں لگایا ہے سوال انہوں کی قصصہ سچا کا پوچھا ہے لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں پتہ بردیش سرکار نے کیبینٹ سے پاس کیا ہے اور اس کو ہم نے نیڑے لاغو کیا ہے اس کے اچھے پریڑام آ رہا ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے مانی مدہ بس مانی ادھے جی میں آپ کے مادن سے چونکہ مانی مانتری یہ نے اپنے جواب میں ٹی بی کا جکر کر دیا ہے اس لئے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پردیش میں سبھی چیزہ مکھیالےوں پر پرازمک سواس کے اندروں پر ٹی بی کی دبا اپلپد ہے یہ نہیں ہے تو کب تک ہوشا دوں ٹی بی کی دبا مانی ادھے جی ہر جگہ اپلپد ہے چونکہ دبا چونکہ دبا اتھے پردیش میں بنتی نہیں ہے باہر سے آتی ہے لگاتار ہم دبا اتھے پرد کر آ رہے اور ہم سویم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں پرازمک کیا دو شیاطور پردان شیاطور پردان نو شیاطور پردان آپ نے مجھے اتنے محکون وشے پر اتھر لینے کا موقع دیا آپ ایسے میں پوچھنے کا اتھر لینے کا سنتے لو پری بات چونو لینا دینا برابر کرو آگے چلو تو اس میں مانے مانتی جی نے جو اتھر دیا ہے میں نے پوچھا کہ بھئے ڈاکٹر کمی ہیں تو کیسے وشیسک کیا ڈاکٹر رکھے جائیں گے تو مانے مانتی جی نے کہا کہ آٹھ ہزار چار سو اکٹیس پت سوئی کرت ہیں اور چار ہزار چار سو چھبیس وشیسک کیا ڈاکٹر پردیس میں سوئی کرت ہے اس میں ایک آنسر تو ان کا پہلے آیا ابھی کچھ دن پہلے کوششن پوچھا تھا ہومہ سنکر سنگھ جی نے اس میں انہوں نے چکت سالیوں میں انیس ہزار گیارے وشیسک کیا چکت سوگو کی بات کی اب آیا ہے آٹھ ہزار اکٹیس اس میں ایک انکوبرشی ہو رہی ہے پھر جو بھی مانے نیدہ پتیپک جی نے بولا ہماری ساتھی ودایق جی نے بولا کہ پھر ڈاکٹر کمی ہے یا نہیں پہلے سب سے پہلے تو یہی سوال بنتا ہے آپ کسی سی ایسی پر جاتے ہیں پی ایسی پر جاتے ہیں وہاں سب سے پہلے سب سے گمدھیر جو پریشانی دکھت میں بکتی ہوتا ہے سی ایسی پی ایسی پر پوچھتا بنی اور سی ایسی پی ایسیوں پر حال ایسا ہے نہ وہاں ہڈی کا ڈاکٹر ہے نہ وہاں گائنی ہے نہ وہاں ریڈیولوجسٹ تو پوری کی پوری جگو پہ ہی کہیں نہیں ہے نہ وہاں پہ سرجن ہے نہ وہاں پہ انیہ کوئی ایسا ویشریت کا ڈاکٹر ہے ہم مانے مانتی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے میڈیکل کالیج اور سی ایسی پی ایسی سی سی سید جلا جو اسپتال ہیں ان میں آپ کے ٹوٹل پر کتنے سوکرت ہیں ویشریت کا ڈاکٹروں کے کتنی بھرتیاں کی ہیں اور کتنے پر آپ کے سیجد کیے گئے ہیں میں ایک اور سوال کروں گا دو سوال پوچھوں گا اس کے بعد میں انکروک بھی بات رکھیں گے کہ سرکار نے پچھلے 23 چوبیس میں چار سو پر نکالے ویشریت کے ڈاکٹروں کے ایک بار ویجیہ پر نکلا دوسری بار پانسو سے زیادہ ڈاکٹرس کا نکلا اس میں کتنے ڈاکٹرس ویشریت کے آپ لوگوں نے بھرتی کیے یا کتنا کو چین آپ لوگوں نے کیا یہ مانے وینتی جی بتا دیں دوسرے نمبر پر جو ویشریت کے ڈاکٹر ہیں ایک آپ کا چین ہوتا ہے اتر پردیس لوگ سے و آیوگ سے جو لوگ سے و آیوگ پریاغ راج ہے ایک تو اس سے چین کرتے ہیں آپ ان کی تنگا رکھتے ہیں ساٹھ سے ستر ہزار این ایچار ایم جو ہے اس سے آپ لیتے ہیں اس سے آپ نے ہی پر صدن میں کھڑے وکر کہا کہ ہم پانچ لاکھ تک دینا چاہتے ہیں ایک خبر چھپی کی بھرتی ستر ریڈیو لوجسٹ کی بھرتی آپ نے نکالی آپ کا ڈکٹر ایک بھی نہیں آیا یہ مجھے آپ پتا دیں جب ساڑھے سات سال کی آپ کی سرکار بیٹ چکی دس سال کیندر کی سرکار کو ہو گئے اور آپ یہ رونا روز ہوتے رہو کہ ہمارے ڈکٹر آئے نہیں ہم نے ایسی بھرتی نکال دی ہم نے ویسی بھرتی نکال دی ہم ایسے کہہ رہے ہیں ہم پانچ لاکھ کی تنکھا دینے کے لیے کہہ رہے ہیں میں میرٹ کیا بتا رہا ہوں میرٹ مانے ور آپ یہ کہیں دلے کا نہیں بتاؤ پرشن بھر ہاں اسپیسک سوال پوچھ رہا ہوں ہاں پرشن بھر مانے ور میرٹ کی ویوستہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ہمارے یا میرٹ میں ریفر سنٹر ہے میرٹ میڈیکل کالیج اس میڈیکل کالیج میں آس پاس کے سارے جلو کے مدیز ریفر ہو کر پوچھتے ہیں جب وہاں پر پوچھتے ہیں مانے ور وہ ایسی استطیق وہاں پر بنی ہوئی ہے کہ وہ ریفر کر دیتے ہیں ہائے سنٹر اور اس سے ہائے سنٹر صرف دلی میں ہے اس سے نیچے کا نہیں ہے اور یہاں تک کی اتنی بری استطیق ہے جس کے بارے میں نے آپ کو عباد کرائے تھا مانے ورد جی آپ کی پرمیسن سے کہنا چاہتا ہوں مانے ورد جی میں بیکٹی کا دور سے ملا اور ملنے کے بعد میں میں نے اپنے سی ایسی فلاودہ کا جکن کیا کہ سی ایسی کو چلے ہوئے چار سال ہو گئے وہاں پر گائنی تک نہیں ہے مانے منتیجی نے حادثیت کر دیا آپ پرشنے کرو گی مانے منتیجی نے حادثیت کر دیا آج تک آپ کے کہنے پر وہاں پر ایک ڈاکٹر سی ایم او نے وہاں پر نیوکٹی کیا تو ہم کیسے جانے گے کہ منتیجی آپ کا اقبال بلند ہے آپ کا اقبال مجھے لگ رہا ہے یا تو دلی پہنچ گیا مانتیجی پردان آپ پرشنے پہ آئیے سیدھا پلیز میں پوچھا کہتا ہوں ساپ اس پرشنے کریے سوال پوچھا ہوں سیدھا آپ اس پرشنے بتا دیئے کہ آپ نے پچھلے سالوں میں جب سے آپ منتری بنے سواستیباک کے کتنے گیاپن نکالے ویشے سے کے ڈکٹروں کے اور ان کے ساپکش آپ نے کتنے ڈکٹروں کی بھرتی کی دوسرا آپ جس طرح این اچارم کے مادن سے پانچ لاکھ کی تنخہ پر ڈکٹر دکھنے کی بات کر رہے ہیں کیا آپ ان ڈکٹر جو پہلے سے وہاں پر کام کر رہے ہیں نوکلیاں چھوٹ چھوٹ کر جارہے ہیں کیا ان کو بھی وہی تنخہ دیں گے یا نہیں دیں گے بیٹھے مانی منتری میرا چجھاؤ ہے مانی صدر سے لوگ جو بچھی کٹنے کا منتر نہیں جانتے ہیں اور ساپ کٹنے کے علاج کے لیے پریننگ کرنے کے لیے بھوگ رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں جو پی ایس سی پر چکستہ کام کرتا ہے ایم بی بی ایس ہوتا ہے اس کو لوگ ساواییف سے ایک لاکھ روپیا ہے اور جو بیسے سگے ہیں ان کو پانچ لاکھ روپیا ریڈرز بیڈنگ سے اندر ہے کچھ اتر پردیش کے کانون کے باڑے میں بھی دیکھو پردان صاحب اور کچھ کچھ پریننگ کرو اس کے بعد ادھر جی ان کو پتہ ہونا چاہیے دونہ چکستکوں میں انتر ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے پوچھا ہم سے ہے کہ ابھی تک ہم نے کتنے چکستکوں کو نیوٹکیا کتنے کارل رہے ہیں ہم پورا بتا رہے ہیں پوری سوچی آپ کے سامنے رہتے رہے ہیں پرانتی چکستہ سواہ سیوہ سنور کے ہمارے پاس کل نیمت پدوں کی سنکھیا ہمارے پاس انیس ہزار چھہ سو چھپن ہے پردیش میں ہمارے پاس نیمت جو کارل رہت چکستک ہے وہ گیارہ ہزار ایک سو تےئیس ہے پونر نیو جن کے مادھیم سے چکستکوں کی کمی ہے جو جو ریٹائر ہو جا رہے ہیں ان کو ہم پناہ سیوہ ملے رہے ہیں ایسے تین سو سہتالیس چکستکوں کو ہم نے پونر نیو جن سے بھرتی کیا ہے واقین انٹرویو سے ہم نے چار سو چھیانبے چکستکوں کو بھرتی کیا ہے ایس کے علاوہ واقین انٹرویو کے مادھیم سے ابھی جو تتکال ہم نے نیوٹ کیا ہے وہ ایسے چار سو چار چکستک ہیں انیچن کے مادھیم سے کارل رہت چکستکوں کی کل سنکھیا دوہزار دو سو نیمیانوے ہے دیچی پردیش میں وشیسک چکستکوں کے کل سکرت پد آتھزار چار سو اکتیس ہے جیلا چکستالوں میں سکرت وشیسک چکستکوں کے کل پدوں کی سنکھیا چار سو چھبیس ہے جیلا چکستالوں میں کارل رہت وشیسک چکستکوں کی سنکھیا دوہزار اکسو تیس ہے پونے نیوجن کے مادھیم سے دوہزار چھبیس ہے واقین انٹرویو کے مادھیم سے ایک سو ستاسی ہے انیچن کے مادھیم سے تین سو تیرہسی ہے اس پرکار کل وشیسک چکستک ہمارے پاس دوہزار نو سو انیس ہے اس کے اعترک وشیسکتہ سے جو جنپت جنپت اسطرپت جو مانک ہے ہر ہمارے پاس جو پرشیوط روگ سہائے ادھیجی گیارہ سو سرچک ہے نشیتک ہمارے پاس چودہ سو اٹھائیس ہے باروگ چکستک ہمارے پاس پندرہ سو انتیس ہے ریوڈیولاجسٹ ہمارے پاس ایک سو پچاس ہے پارثولاجسٹ ایک سو پچاسپتر ہے جرنل سرجن ایک ہزار چار سو ستائیس ہے جرنل فیجیسیان ایک ہزار تین سو ستاسی ہے نیتر روگ بھی سہ سگ ایک سو پچھتر ہے ہڈی روگ بھی سہ سگ جلاش کی سالوں میں دو سو چوالیس ہے کان نا گھلا بھی سیسگ ایک سو پچھتر ہے تو چار روگ بھی سہ سگ جلاش تری ایسپتالوں میں پیلی ریوڈیولاجی ہے ایک سو پہتالیس ہے منو روگ بھی سہ سگ منو روگ بھی سہ سگ یہ بتائیے اب آپ کو کیا دکت ہے پچھتر ہے ہورسی جو کنش مہتم کے لیے ہے ایک سو دیر سو ہے پبلک ہے سپیسلیسٹ پچھتر ہے اس پرکار نہیں یہی جواب ہے سنائے دیکھیں معنی 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 اپنوں خندری ہیں معنی اپنوں خندری ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بیٹی میرا نمیت ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک منٹ معنی اطور پردان جی جو آپ نے پوچھا وہی انہوں نے بتایا ایک سیکنڈ میں آپ کا پرشن پڑھ رہا ہوں آپ کا پرشن یہ ہے کہ ڈاکٹر جلا مکھیالے پہ ستھیتی میں کتنے کتنے ڈاکٹر ہیں اور کتنے آپ نے جو پوچھا ہے وہی یہ بتا رہے ہیں آپ نے یہی پوچھا پرشن میں کہ کتنے نہیں انپورک یہ جو انپورک میں ابھی آپ نے یہی پوچھا ہے کہ کتنے ڈاکٹر ہیں اور کتنے ڈاکٹر ہیں آپ نے یہ پوچھا رہے ہیں وہ بتا دیا نا انہوں نے اب اس کی سوشنا تو نہیں ہے بتا رہے ہیں جو آپ نے پوچھا وہ بتا رہے ہیں میں بتا دو سوشنا رہے ہیں میں بتا دو سر باہرے آئے ہیں باہرے کل ارے وہ آپ نے بتا دو بتا رہے ہیں اوبرکار جی آپ کا یاد کھڑا کر رہے ہیں آپ نے ڈاکٹری کا کیا مطلب ہے بھرتی کے سروتوں کے بارے میں بھرتی کے سروتوں کے بارے میں پوچھا ہے میں بتا رہا ہوں آپ نے پچھلے اپنے کارکال میں کتنے بھی سسکے دکٹروں کی بھٹی نکالی ان کا بات وہ ہی بتا رہے ہیں بس یہ بتا دو آپ وہ ہی بتا رہے ہیں اجیہ جی یہ سر مدیت ہے کی دو ہزار سترہ سے پہلے پردیس میں میڈیکل تالیجوں کی سلکھیا کم تھی اطول جی سن لیجیے پوری بات کو ارے بھر سن تو لیجیے اطول جی سننا نہیں چاہتے ارے سنو تو سننا جاتے ہیں بتائیں گے کیسے ارے ہوئے بتا رہے ہیں سن تو لیجیے سن تو لیجیے سن تو لیجیے ارے بیٹھو گصہ نہیں ارے گصہ سے بی پی بڑھے گا ایک اور ڈاکٹر بڑھانا بڑھے گا ارے بیٹھو ادھے جی یہ سر بیدیت ہے کی پورے دیش میں چکستکوں کی سنکھا کی کمی ہے مانی پدھان منتری جی نے ون ڈسٹک ون میڈیکل کالیج اسی لیے کھولنے پر کام کیا ہے اور ایک چکستک بننے میں ایک چکستک بننے میں ایم بی بی ایس کو سارے پانچ سال اور ایم ڈی ایم ایس کو آٹھ سال منیمم لگتا ہے ہماری سرکار ہماری سرکار نئے بھارت کے نرمان کے لیے کام کر رہی ہے اتر پردیش تیجی کے ساتھ گروپ ہنڈن کے روپ میں پورے دیش میں اُبھر کر کے آ رہا ہے اور ارے وہ کہی کہہ رہے ڈاکٹر آٹھ سال بنے گا تب بھرتی ہوگا دوکٹر آٹھ سال بنے گا تو بھرتی کہ آزے کر دے گی ارے آج ہو رہے پنتری کے پیسے آج سال سے تیزار میں دوکٹر بن جائے گا دوکٹر کا پناہ ٹائم لے گا بننے کے لیے پوری پناہی کر دے گا اتر پر دوکٹروں کے کتے بگیاپر نکالے جب سے آپ پنتری ہیں اور چنوکیوں سے جوہرے پانچے بگیاپر نکالے ارے وہی بتا رہے بس انہی چنوکیوں سے گزنے کے لیے ریورس ویڈنگ پہلی بار اتر پردیش سے سر ہوئی واقعی انٹرویو کے مادیم سے ہم نے بھرتی کیا ارے جب انہوں نے پورا اپن کر دیا ہے ایل تو پر پہنسار سیدھی بھرتی ہو رہے ہیں اگر دیکھیں ایل تو لیگل پر جواب آیا ہم نے بھرتی کر رہے ہیں ہم لوگ اور عمر سیما واستر سے پہنسر پہنسار ہم لوگوں نے کی ہے کیون انہی سی سمجھاں کو دور کرنے کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ نئے میڈکل تالک ون ڈسٹک ون میڈکل تالک کی طرف اور کوئی کے ساتھ آگے بڑھیں نہیں دیکھیں میں آپ کے طرف دیکھ کے بتا رہا ہوں شیف میرا آپ کے طرف رکھا ہے جس سمیں ماننی حکم خونتی جی نے بتایا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دم اوپن کر دیا ہے کہ جو بھی ڈاکٹر ساتھ ہیں ہم ریورس بیڈنگ میری سن لیجئے ریورس بیڈنگ کے آدھار کے اوپر بھی جتنے بھی ڈاکٹرز آئیں ہمارے پاس جتنے وقت انسیزیں اس کے اوپر بھی جو آئیں گے ڈاکٹر تو تبھی بھرتی ہوں گے نا جیسے دیش میں انہوں نے پتایا کہ پورا ڈاکٹر پڑھنے میں جو سبیں کالیفائی کرنے میں پوسٹ گیجویشن ہونے میں یا ڈی ایم بننے میں ٹائم لگتا تو جو ڈاکٹرز آئیں گے ان کی بھرتی کے لیے اوپرن ہے جتنے بھی ڈاکٹرز اکلاب جائے سارے لیے جا رہے ہیں اس میں کوئی بندش نہیں لے گایا جائے کسی ڈاکٹر کو منہ کیا جا رہا ہو کسی لیے جتنے بھی ڈاکٹرز لیے جائیں گے ان سب کو بھرتی کیا جائے گا پرشنکیہ 3 شریرام سنگھ پٹیل نہیں وہ نہیں اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے رام سنگھ پٹیل ہے نہیں ہے دنواز یہ جو دیکھیں انیل جی آپ بھی سننے جی اور باقی کیونکہ میرے کو تھوڑا سا دعویٰ کے لینے کے جانا ہے جو بھی ہیں جو آپ پرشن کریں گے مانی مندی جی اس کا اتر دیں گے اس کے بعد ایک بار آپ کو انپورک کرنے کا افسر ملے گا اپنا سپیسیفک پرشن کے اوپر رہیے گا اور آپ کو اس پرشنے اگر کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا تو نیتا پردیپاکشے اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں نیتا پردیپاکشے ہمیشہ دیکھا رہے ہیں وہ پوچھیں گے شیعہ نیل پردھان شیعہ نیل پردھان کو افسر ملے گا شیعہ اومویش جی کو اور ڈاکٹر سنگرام سنجھ جی کو ایک بریشن کرنے کا افسر ملے گا لنواز عدد جی آپ کا حردہ صحابہ ہم سب ہی آپ کے سوستے اومد دھائی ہونے کی کامنا کرتے ہیں آج جس ماتپورٹ بیشا پر مجھے انپورٹ پوچھنے کا موقع ملا ہے میں جسے جنپت سے بیلان کرتا ہوں میں ماننی منتی جی کی باتیں بھی سن رہا تھا جنپت چتکوٹ جہاں سے کہ جنپت نے مجھے جنپتیز بنا کر بھیجا ہے میرا چتکوٹ جلا اکانچی جلا ہے اور اکانچی جلے کے سیڑی میں میں ماننی مکمتی جی بیٹھے ہیں ماننی گپٹی سی ایم صاحب بیٹھے ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ اس پچھڑے جلے میں ہمارے جلہ سپتال جو سنوٹ جلہ سپتال اس کی حالت کتنی خراب ہے اتنی ستی دہنی ہے کہ سر تین مہینے سے وہاں پر پانی کی اپورٹی نہیں ہو پاری ٹیو بیلوں کے پیجل کے ٹینکوں کے مہدن سے پانی دلائے جا رہا آپ نے بیالیسی سوالٹ کی بات کی ابھی پانی کی کمی کے کارن ہاں سوال پہ ہی آ رہے ہیں سوال پہ ہی آ رہے ہیں ارے تیغ بولنے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا سننے کی بھی عادت مانی صدر سے پناہ سوال لکھتا ہے تیغ بولنے سے جھوٹ سچ ہو جائے گا جو صدر میں ڈائی سال میں ماننی منتی جی نے ایک جھوٹ کا پولینڈا پورے اتتا پدیس کی میٹکل اور سواس پر دیا ہے اس پر ہم سوال کرنا چاہتے ہو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج سوال ہی کرنا ہے آپ سننے نہیں دیلے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے چکور جو اکانچی جیلا ہے وہ کیول دیکھنے کے لئے اکانچی جیلا کی کوئی ہمارے جیلے کو کوئی سبزلی ملے گی آپ نے وہاں دو سو بیٹ کا سپتال بنا ہے سہیت جیلا پتا لے وہاں پر ڈانکٹوں کی کمی ہے پرساؤں غار ہڈڈی کے اپریشن کی کوئی بوستہ نہیں ہے پورے سال میں سیکڑوں موتیں ہماری بہنوں کی پرساؤں کے دوران ہوتی میرے جو کسچن ہیں آپ سے ہمارا چاہتے جیلا کیا ہمارے جیلے میں جو ڈانکٹوں کی کمی ہے میں آپ سے ایک بار میلہ بکھان رو کیکہ آپ نے سوال پوچھ لیا جنتا کہی جوڑا بیسا ہے سوال کی کمی ہے اس کو دور کرنے کا کام آپ کریں گے پہلا ہے دوسرا جو پورے پردیس میں کینسر کے مریضوں کی سنکھیا لگا تر بڑھ رہی پورے پردیس میں کینسر بڑھ رہا ہے ابھی آپ جب تیجی آئی جاؤ گے کہی انہا ہسپیٹل جاؤ گے تو پہلے جہاچ میں نمبر لگے گا پھر جہاچ ریپورٹ آج اس میں مہینہ دیر مہینہ کے سمائے لگے گا تیموں میں کیا اس کے لئے کوئی آپ اسحائی پکریہ کر کے کینسر کے مریضوں کو لاپ دینے کا کام کریں گے اور میرا ایک جو سوال ہے کی ایک سوات اور ایک سو دو میں آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ٹائمیں ہے بہت جلدی امولینس پہنچنے اپنے سوال سیدھے سیدھے پوچھے ہیں اور میرا کہہ رہا ہے جو آسا بہویں ہیں سر انتی میری آپ سے سوال ہم کی جو آسا کار کرتی ہے کیا ان کا ماندے بڑھانے پر سکار ٹھیک ہے مانیو پونک اگر آپ بہو سوال دیکھنے ہیں تو انہوں نے پراتک سواز کے اندروں پہ اور اسی حسی پہ کیا کیا ایک کیوپنٹس ہے اس کے بارے پوچھا ہے اور جو انپورک پوچھا ہے وہ اس سے کوئی سبمند نہیں رکھتا ہے اگر لکھ کے مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو سوسرا دلوان دوں ٹھیک ہے مانیو پونک آپ کے پاس مانیو منتری جی ان کی جو سوچنائیں ہیں ان کو ان کے پاس پہنچوا دی دے گا سوامی اومیج جی دیکھئے آپ نے اپنے سمبندیت 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 پرسن سے ہٹ کر جو جانکاری چاہی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چکستہ اوپرانوں کے سندرے میں ہی سوال پہنچ رہا ہوں نہیں نہیں آپ پورے پردیش کے پراتک سواز کے اندروں جن پر جو چکستی اوپکرن اپلد نہیں ہے جہاں پر جو آتانچی جی لے کمجور جی لے ہیں ان پر پوری چکستی بیوستہ کرانے کا کام آپ کریں گے اگر کریں گے تو کب تک کریں گے مانی مانٹری جی مانی مانتری جی آپ کے مادم سے مانی صدق سے بتاؤں گا پردیش کے 958 سامدہ اکتوار سکیندروں پر لگ بھر 128 پرکار کی اپکران جو ہیں سوکت کیا جا چکے ہیں اور لگ بھی رہی ہیں اس کے علامہ 68 سامدہ اکتوار سکیندر ایسے ہیں جہاں پر ہمارے ہلترہ سامدہ مشینے بھی اپلپ ہے ہی تیورس 2024 پر پرشانسلک سلطری کی تکرم میں کھل 81 سامدہ اکتوار سکیندروں پر پر ہلترہ سامدہ مشینے بھی اپلپ کرانی کروائی تکریہ دین ہے پردیش پر پردار منتی سرکشت پانچ و بیان پی ایم ایسے کے انترگت گروتی میلاؤں کو نشلک آلترہ سامدہ کی سرودہ پردان کرنے کے لیے نیجی آلترہ سامدہ کے اندروں کو ای روپی آتر کی سرودہ پردان کی گئی ہے اس پر پورے پردیش پر ہمارے سترہ سو ایک ایسے نیجی آلترہ سامدہ کے اندرے جن کو ہم لوگوں نے اس پہ ان پینل کیا ہے اور مجھے یہ بتانے میں خوشی کا بھی انبہ ہو رہا ہے عدیشتہ مہدے پچھلے ورش ہم لوگوں نے دس لاکھ سیتالیس ہزار آٹھ سو اکتر گروتی بائلاؤں کو نشلک آلترہ سامد ہیتو ای اپچار رہوچر اپلپ کرائیں اور اتنی لوگوں کو اس سے فائدہ ملا ہے ورتوان نے بارکہ انسار پردیش کے پاپک سواس کے اندروں کے لیے اپverdz 왜 کے جانبین اےになہم تھا بارکہ ستینا میں تیس پہچ دوہزار آٹھار اس کی پرطیہ بھی میں آپ کو دلے ہو جوں گا باقی تو لگ بک سارا دعوان آنے ہیتو انیل جی آپ کو اپنے پیشتر مل گیا ہے مانین سوامی ہمنبیètres جی بیٹھیں انیل جی بیٹھئے اپنے ساتھی کو موقع دے بیٹھئے بیٹھئے امیج جی مانے وار ادشتادہ مہد ہے آپ نے مجھے راستے جولند پرسند پر انوپورک پرسند پوچھنے کا سنہرہ احسر پردان کیا ہے اس کے لئے میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی میں ماننی ہے مکھ منتری جی کو بھی بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ میرے سے ماننے مکھ منتری جی نے بجنور میں باد کی کیا اشتتی ہے پوچھا تو میں نے ترد بند بنوانے کی جو بات کہی ماننے مکھ منتری جی نے گردہ ہیلا کر کے میری بات سویکار کر لیے اس لئے میں بدھائی دیتا ہوں آپ کو ماننے وار مہد ہے ماننے وار ادشتادہ مہد ہے گرامنی چھیتروں کی سواس سممندی سمشہ ایسی بھیانک ہے یدی میں اپنے سبدوں میں بھابنات بک روپ سے اس کا بیاکشان کروں تو آپ اپنی آنکھوں کے آسو روک نہیں پاؤگی اتنی گمبیر سمشہ ہے گاؤں میں صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو پا رہا ہے اگر ماں پر مسینے ہیں تو اس کو چلانے والا نہیں ہے اور چلانے والا ہے تو مسین نہیں ہے اس لئے میں آپ لوگے سے میں آپ سے نیزن کرنا چاہوں گا مانے سواس مندری اپمک مندری بتانے کی کرپہ کریں گے کہ پردیس میں کتنی کیا اوپ مکمتری بتانے کی کرپا کریں گے کتنی CSC و PSC میں ڈاکٹر ویالٹرا ساؤنٹ ٹیکنیشن اور ایمرائز ٹیکنیشن ہے یا نہیں ہے دنے ور اس سوال کا جواب پہلے ہی دیا جاتا چکا ہے پورے پردیش پہ 958 ساموزہ ایک سائز ساسکین رہے ہیں مانی ور اور ان میں سے انسکت میں ایک لگوانک 128 پٹھار کے اوپ کرن گئی تو میں سارے اوپ کرن کی سوچی بھی پڑھ دوں یہاں مانی سدس نے الٹرا ساؤنڈ اور ایمرائی کے بارے میں ان کو سپیسپیک اتر دے دے الٹرا ساؤنڈ ہماری ارچر ساموزہ ایک سواس کے اندر ایسے ہیں جن میں الٹرا ساؤنڈ مشین اپلپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہرے ایک یوجنا بتائی جس میں سترہ سویک پورے پردیش پہ ایسے پرائیویکٹ الٹرا ساؤنڈ کی کلینکس ہیں جن کو ہم لوگ نے اس پہ انپائنل کیا ہے اور اس کے مہجم سے ہماری جو گربتی محلائے ہیں دس لاکھ سے ادھک بہلاؤں نے اب تک اس کا لاب اٹھا چکے ہیں یہ میں پہلے بھی بگا چکے ہیں ٹھیک مانیے سنگرام سنگھ ڈاکٹر سنگرام سنگھ ہم آپ کے آبھاری ہیں کہ آپ نے بہت ہی مہتپور پرسن پر ہمیں انپورک کرنے کا عصر دیا مانوار آج ہم سب جب بدان سوا کے مانسون سطر میں بیٹھے ہیں تو شروع میں ہی آج جو ڈاکٹر رابنی نے پرسن لگائے تھا وہ تب دیس اور دیس کی سب سے بڑی سمجھیا مانو جیون کو لے کر کے ہے شایوگ اچھا ہے کہ مانو مکونتی جو بھی بیٹھے ہیں مانو مکونتی جو سواس مکونتی ہے وہ بھی بیٹھے ہیں اور ہم جب آپ کے سامنے پرسن کھڑا کرتے ہیں مانو مکونتی جی تو ہم صرف آپ کی آلوچنہ کے لئے نہیں کھڑتے ہیں ہمارا بیپچ کا نیتک دائی تو بھی ہے کہ ہم جن پرویس سے نکل کر کے یا مانو سدس بھی جن پرویس سے سب پور سدن کے نکل کر آئے ہیں سرکار کے سمجھ اس باتوں کو رکھیں اور ایک اس کا سکراتمک پڑھان جنتا کو ملے تو اگر آج ہم دیکھیں مانو مکونتی پدیس کے تو بڑی بدحالی کے دور سے سواس سوائیں مجھر رہے ہیں ابھی حالی میں ایک ریپورٹ آئی اس ریپورٹ کی آدھار پر جو دیس اور دنیا کے جو سمستائیں ہیں انہوں نے ایک ریپورٹ پس دل کیا کہ پیتالیس پرشنٹ ایسے لوگ ہیں جو گلت دوائیوں کے قرار یا گلت رائی کے قرار وہ بیماریوں کے شکار ہو جارہے ہیں اور جب تک ان کی جانت آپ پرائمری لیبل پر کرنے کی بیوستہ نہیں کریں گے تب تک آئے دن مانو مکونتی جی کا بیوی کا دھنکوز ایک بڑی رقم ان کے علاج پر خرچ ہو رہا ہے اور دیکھا جاتا تو تپدیس کے اندر کینسر جیسی خاتک بیماری آج اپنا پاو پساتے ہو جارہے ہیں جب ہم اس کے ریجن میں جا رہے ہیں مانو مکونتی جی ابھی حالی میں پی جی آئی ڈاکٹر لوہیا اور یا آپ خود سمیچہ کریں گے عمر میں اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال پچیس سال جو کڈنی خراب ہو جارہے ہیں لیور خراب ہو جارہا ہے کئی نکئی گلت دوائیوں گلت رائے کے قرآن آج ایوہ جو ہے اس کی چپیٹ میں تیجی سے آ رہا ہے ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیبھا گیا آپ پریاس نہیں کر رہے ہیں پریشن پوچھتا ہے منور سیدھے چنتہ دیکھ رہی ہے بہت لمبیت پریشن ہے ایک سیدھے چنتہ دیکھ رہی ہے میں تو آلوچنا کرنے ہی رہا ہوں مانوبر اسی سے ریٹڈ ہے اگر آپ ریپورٹ مگا لیں اگر آپ مکھنٹی بھی کا دین جو سوہنگ مانی مکھنٹی جی دیکھتے ہیں تو سب سے جیدہ ان گھا تک بیماریوں اے آسات بیماریوں پر آپ دھن دینے کا کنگ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ سرکار پریاس نہیں کر رہی ہے اس سے جوڑا پریشن پوچھتا ہے لیکن منور آپ اتنے جلدی میں ہیں نہیں جلدی میں رہی ہے مانے صداس ہم بالکل جلدی میں نہیں آنے سبھی صدقوں کے ہم نے آپ کے بات سنی ہے سنیے سنیے مانے صدق آپ کا وشہ آیا ہے گمبیر وشہ ہے آپ سیدھا پرسن پوچھ رہے ہیں سمازان ہو جائے ہیں مانوبر یہاں چرچہ کے لیے بھی آتے ہیں یہ پرسن کام ہے مانوبر اور صدقوں پر سمیت دینا ہے آپ پرسن پوچھیں مخونتری جی کے اپلندتا کا ہم لاپ بھی لینا چاہتے ہیں پرسن پوچھیں اور ہم سب صدق ابھی اسی پریویس سے آئے ہیں پرسن پوچھیں اور خاص کر پروانچل آج ہینکر ٹینسر کدلی لیور کی بیماری سے جوج رہا ہے اور آج کا خود ڈبلی اچو سے لے کر کے ایک دوسری ریپورٹ اس کا مجھے ایتھنٹک نہیں پتا اس نے کہا ہے کی پیتالیس پرسنٹ ہے اور یہ بھی ریپورٹ آئی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز جو سنستاؤں میں پوچھٹ ہیں ان کی گلت رائے کی کرنے یا جو دوا کا پیلوک تو جب مانوبر آپ پراملی لیبل پر الٹراشاؤنٹ یا پیتھلوجسٹ کی نیوکتی یا جات یا مسینے اپلند نہیں کرائیں گے تو جو آپ کا لچ ہے کہ آپ ایک بہتر آپ وائشمان کی بات کرتے ہیں پانچ لاکھ آپ مانوبر اکھنتی جی کے آپ اس سے مگانے بیس بیس پچیس پچیس لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ یا ہم سب اپنی بیدھائی پیدیس ہمارے نیتا مانی اکھلیس سیادو جی نے بھی پچیس لاکھ کر دی مانی سیادو سے آپ سو مہین سیادو سے جاننا چاہتا ہو کہ آج اگر آپ دیکھیں تو پراتنک شواس کے شاندائی شواس کے جیلا اسپطال میڈکل کالیس سنسطان آج اوبر لوڈڈ ہے اگر آج آپریشن کی ضرورت ہے تو آج ہی ان سنسطانوں سے ڈاکٹر چھے چھے مہینے کے بعد آپریشن کی ڈیٹ دے رہے ہیں تو میرا پرشتہ ہے کہ کیا سرکار آپ سننا نہیں چاہتے اور ہمیں جو سننا چاہتا آپ پردیس آپ کو دیکھ رہا کہ آپ ایسے مہت بہت پرشتہ ہمیں روک رہے ہیں ایک تو مکونتری جیسا ڈھوٹتے ہیں کہ جیسے ہم نیجی باتوں کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں ارے ایک یاکٹر کی سواس میں آپ سے امیت کر رہا ہوں کرپیا پرشت پوچھ لیں ہم نے سبھی سددسیوں کا سمیں آپ لے رہے ہیں کرپیا پرشت پوچھ لیں آپ کو بھی میں نے کئی بار پرشت اٹھاتے دیکھا ملو چلی آپ نے اس کا بہت بہت سالنتہ سکتر دیتے تھے لیکن کھڑ جنتا کہتنا وہاں کی ڈاڑگیس آنے کو تیار حقوق ہوں کی گئی لیکن ساندائی سواسکندوں پر پراتمی سواسکندوں پر جلاج سالوں پر اگر آپ ڈیلشیس کی شبدہ جلاج کی شبدہ بسرسہ کے ڈاکٹر کی شبدہ بڑھا دیں گے تو جو گرامیس علاقہ آج گمدھیر بیواریوں پر چپیتنا رہا ہے اس سے وہ بچ سکتا ہے اور خاص کر منور ہمارے اترولیا میں سو بھیٹا اسپتال ہے اگر آپ اس کی مارٹرنگ کر لیتے بہت آجم گڑا مبیت کا نگست سنت کبیر نگل تک وہ وہاں پہ مری جاتے پڑھے ہزار بارہ سو کی اپیڈی ہوتی ہے پرس نہیں اٹھتا ہے کہ جتنے پراتمی سامدائی سواسکند ہیں کیا آپ وہاں اٹھا ارے آپ ہی کا گیان لے کے بولو کیا آپ اور اٹھا شاہو پیتھولا جی جات کی سوگیدہ اپلا دکھر آئیں گے کیا جن جگہوں پر آپ ڈیالسیس کے سفر بڑھا کر کے لاب دینے کا کام کریں گے آپ کا بہت بہت دھنوات مانی mintی جی مانی سیدس بہت سینیر سیدس ہے سات آٹھ اپنیر کا بھاشر کر گئے میرے سمجھ میں پسٹ نے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ CSC, PSC میں لیور کڈنی کینسر کہاں سے آ گیا اب باقی PSC اور CSC میں سن لیجی سن لیجی مانی منتری جی آپ اتر دیں اس کے بارے کوئی کام نہیں ہے CSC اور PSC میں کون کون سے اپکارا انمان ہے میں آپ کو اس کی لیسٹ بھجوا دوں گا اور اتر پردیش کے ہر CSC, PSC میں جو جو اپکارا انمان ہے سب کے سب سو پرتشک پہ پہنچے سن لیور کڈنیر کا تینوں سکسوں کو لیسٹ بھجوا دوں گا ٹھیک ہے مانی من پرسن سنکھے پانچ ماننی ہے عرادنا مشتہ میں آبھاری ہوں آپ کی ایک بہت ہی سمیدنشیل وشے پر میرے پرشن پر آپ نے انپورا کشنے کا مجھے افسر دیا ہماری سنسکرطی میں ستری کا سروچ مہتو ہے ناری تو نارائنی ہے یہی کہا جاتا ہے مانیت عرادنا مشتہ مہتو ناری اس سماج کا کی ایک آدر شلککار ہے ناری کو ساکشاتر تھردیب کا افتار بھی کہا گیا جنرائتری ہے اس لئے برمہ ہے پالنہار ہے اس لئے وشنو ہے اور رکشک ہے اس لئے شیوکر شروع بھی ہے اگر ایک ستری میں یشودہ کا وادسل ہے ماتا شبری کا پریم ہے تو اس میں درگا کا تیج بھی ہے آج اس آدھی آبادی کہ ایک وشیش ورد کا پرتنید کرتے ہوئے اس سماج کے انتین چھوڑ پر کھڑی اس بیبس مہیلہ ستری کا پرشن میں آپ کے میں نے صدن میں رکھا تھا جس کے سامنے جس کا ساتھ پرستطیوں نے بھی نہیں دیا ایشور نے بھی نہیں دیا اور سرکار بھی اس کا سنگیان نہیں لے رہی مہنگائی آج آسمان چھو رہی ہے آج پروٹ اور ڈرائی پروٹ تو چھوڑ دیجے سبجی روٹی اور نمک بھی تھالی سے گائے بھوتا چلا جا رہا ہے ایسی پرستطی میں مانی ادیش 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 مہدیم سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو نراشت ویدھوا پینشن ہے جو کل ایک ہزار روپے نردھارت ہے میں مانوں گے کہ مانی مک منتری جی نے اس کو پچھلے سمیہ اس کو بڑھایا بھی تھا پر یہ بھی یاد دلانا چاہتے کہ اپنے سنکل پتر میں بھارتی جنت بارٹی نے دو ہزار پائیس میں اسے پندرہ سو کرنے کا نردھارت کرنے کی گوش نا بھی مانی ادیش جاتا مہد ایک مہیلہ جو کی اور یہ ہم سب جو چھتر میں ہمارے سدس جاتے ہیں وہ ہر سدس جب کسی گریب پریوار میں جاتے ہیں تو جھوپڑی کی اوٹ میں جو سب سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے کیسے ایک ہزار میں وہ اپنا پالن اور اپنے بچوں کا پالن کرے میں آپ کے مادھیم سے سدھے مانیے ہماری بالکلیان منتری جی ہیں بہت ہی سمویدن شیل منتری ہیں بڑا راجنیتک ان کا کریئر رہا ہے راج پال جیسے سمویدھانک مجھے پورا وشواس ہے کہ اس گمبھیر وشے پر اور مانی مکمنتری جی بھی بیٹھ پرشن کرے اس پوری سوشیا کا سنگیان لیں گے میرا پہلا پرشن ہے کی کیا سرکار جیسا کی اس نے موشنا کی تھی دھن راشی کو ایک ہزار سے بڑھا کر پندرہ سو روپے کرنے کی یوجنا ہے سرکار دوسرا جو مہتو پون وشے ہے کی جو ودو ستری ہے عمومن گاؤں میں وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں وہ جو اس اپلائی کرتی ہے پینشن کے لیے اس میں بہت ساری جتلتائیں ہیں اس کی وجہ سے سمیں بہت لگ جاتا ہے پینشن ملنے تو کیا ان جتلتائوں کو اور سرل کرے گی سر اور میرا تیسرا پرشن کی 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 لگ بہت میری جو جانکاری ہے لگ بہت اکتیس لاکھ اٹھائیس ہزار نراشت مہلاو کو پینشن مل رہا کیا ان کے علاوہ پردیش میں اور بھی جتنی نراشت مہلاو مہلاو ہیں ہیں کیا ان کو سوچی بد کر سمیہ نردھارت کر ان سب کو سنتر کریں گے یہ میرے تین پرشن اور ایک سجھاؤ بھی ہے مانی مکمنتری جی بیٹھے ہیں بہت سمویدن شیل ہیں کیا مانی مکمنتری جی ان نش راشت مہلاو کو پینشن کے ساتھ ساتھ ایک ایک سلائی ماشین بھی دے تاکہ اس کے اترک ان شن کے اترک وہ اپنے جی کو پارجن کے لئے وہ کچھ سنسادھن اور جھٹا پائیں یہ میرا سجھاؤ بہت 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 دھنی مانی منتری بیدوہ پینشن سکیت کی گئی ہے تو میرا اترک اس میں کہ پردیش میں بیتی بست 2023 میں پتی کی مرتی اپران نراشت مہلا پینشن یوجنہ کی انترکر کل چار لاکھ اکیامن ازار چھہسو بانوے آبیدن ہمیں پرابط تتھا ان سبی لابارتیوں کو نراشت مہلا پینشن سکیت ہو گئی ہے جو آپ کا پریشن اس کا اترک یہی ہے منتری جی کیونکہ موجود ہے میں یاد دلانا چاہتی کہ آپ ہی نے بادہ کیا تھا کہ اس کو ایک ہزار سے بڑھا کر پندرہ سو روپے کریں گے آج آپ بھی موجود ہیں مانی مکمنتری جی بھی ہیں مانی ویت منتری جی بھی ہے کیا یہ بتائیں گے کہ اس کو ایک ہزار سے پندرہ سو سرکار بڑھائی گی بہت ہی کیا اس پر بچار کرے گی سرکار میں یہ جان چاہتی ہوں اور مانی عدیش چاہتی مہد ایک بڑا جو پرشن میں نے پوچھا تھا اگر آپ دیکھیں مانی منتری جی کی کیا سرکار اس کا جواب سن لے مانی سرکار سرکار مہد ویتی ویتی دو ہزار 22 پہ پتی کی مرتی اپران نراشر پہلا پنچن یوز نانتر کوئی بھی آویدن شیش نہیں کیا یہ اس جواب سے یہ مانا جائے کہ آج کی تاریخ میں مانی سرکار مانی مانی ایک سکینڈ مانی 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 جی ان کا ایک جو اتر پوچھ رہی ہے کہ ہم اس مین دھرناشی بھڑھانے پہ بیچار کریں گے یہ تو کوئی ایسا بیچار نہیں ہے پرسن سنکیہ چھے شریع ابی سنگ جی آپ نے بہت 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 بولنے کا میں سمائے دیا ہم سب سے پہلے سرکار کی سنویدن سیلتا کے لیے سرکار کو بہت 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 دینا چاہتے ہیں 5 جلے میں ہو تھی 65 جلے میں ہو رہی ہے اس سرکار کو بہت 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 ہم یہ بہت بہت سب پہلے اکتہ پردیس ایک بہت ایسا راجی ہے جو 5 لاکھ روپی ڈاک کو incentive دے کر کام کرنے کو سائی کر رہا ہے اس کے لئے ماننے مفت بہت 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 دینا چاہیں گے آپ نے اس بہت 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 دنیواز دینا چاہیں بہت سی چیز ہیں چونکہ جواب آ چکا ہے ہم جواب سنتوش نے بہت بہت دنیواز بہت شریع سمار پال سنکیت ساتھ بہت 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 آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میرا پرس تھا کہ بک منتر جی کہ جیب چی مسٹر ساتھ اسپطالوں میں براندر دوائیاں جو بک رہی ہیں ان پر کیا روک لگائیں گے آئے جن مریج پریشان ہو رہے ہیں اور سبی لوگ جانتے ہیں جن میں مہمبر سائی بہت رہے ہیں منتری مہد بہت ہیں کہ سبی کو پتا ہے براندر دوائیاں بک رہی ہیں اور جب جب سارے ڈاکٹر ان کو لکھتے اور جس بھب بیمارت ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کے بیچے جو اسپطال چلتا ہے اس کے ڈاکٹر بھی بہار سے دوائیاں لکھتے تو جب یہ حالات ہیں تو کیسے گریب کا بھلا ہو آپ جانتے ہی ہیں ابھی کل پر ہم لوگ آ رہے تھے میں نبار صاحب لائچار آج بھی اپنے بچے سے لیے کھڑا تھا کہ دوائیوں کو پیسے بچہ بیمار ہے کچھ انہوں نے مدد کری اس کے بعد میں نے بھی اس کی مدد کر تو ان حالات وں پیسر کی دوائی پر ریڈ بڑھا دیئے بخار کی دوائی پر ریڈ بڑھا دیئے جو جنرل بات ہے تو سرکار کیا کرنا چاہتی گریبوں کے ساتھ کہ علاج بھی نہیں دے سکتی ان کو میں آپ کے مادم سے سرکار سے یہ کہنا چاہت ہوں جتنے پرائیوی ڈاکٹر ہیں ان کو سب کو پر بندیت کیا جائے اور ان کو جور سے کہا جائے کہ بہار سے دوائیاں نہیں لکھیں گے برانڈی اور سرکاری ہسپتالوں کے علاوہ جو پرائیوی ہسپتال ہیں ان کے اندر بھی جن ریڈ دوائیوں کے لیے سٹور کھولے جائے مانے مکمتی جی آپ کے آدیس کوئی ٹال نہیں سکتا اور یہ سواس کا معاملہ ہے کوئی ماننے کا نہیں مجھے پتا سواس 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 مکمتی ایک دو درے پر کٹاچ سے کیا ہے کہ مکمتی دوائیوں کو سب جگہ بکوا جائے اور جو مہنگی دوائی اپکری اپردیس من ان پر روک لائے جائے اور مکمتی جی آپ ساتھ دھیان ہوگا میں نے روح میں سواس چل لائی تھی بیٹک آپ میں نے بھی روح روح ہو کہ کہ مران آب سے آپ بول لیتے ہم لوگ ٹی بی سمکس بیتک تھی ایک دوکٹر تھا دیپ گوربا میں نے کہا یہ چار سال چھ سال سے ٹار پر ہو گیا راجب گھر میں چلا گیا اور وہاں رہتا ہے نوگاؤں میں آپ نے پوچھا تادکاریوں سے کہ ہست ہے تین دن بعد آپ نے اس کو ہٹ با دیا تھا لیکن وہ اتنا بیہا ہے آج بھی مہی آگیا اور اس میں سی ایمو بھی گلتی نہیں دھائی گلتی ہے ساس لیک عملہ لگاؤ اس کو یا تو بھٹی کراؤ یا اس سے نجات دلاؤ اسپطال گھرے بڑھا چھیک چھیک مانی منتری جی لوگوں کو پچھ کوٹ کا علاج دینے کے ساتھ پچھ کوٹ کی دوائی نسل پردان کرنے کے لئے اس کے لئے اترپردی سرکار نے اپنے سبھی سرکاری اسپطالوں میں جنرک اوسط سوچی اپلد کرائی ہے اس کے علاوہ میڈیکل سپلائی کارپریشن کے دوارہ جنرپر اس طرح ڈرگ ویرے ہاؤس کے مارجن سے نیرنتر ہم آپور کی پردل 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 سرکاری راج 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 دھانی چھتر ایوام انی چھتر بکاس پرادکان عدیادیش دوہزار چوبیس اترپردیش عدیادیش سنکھیا چار سن دوہزار چوبیس ویڈن ریکٹ کو سردن کے پٹل پر سنکھیا سات ماننی مکندری مانبر میں آپ کے نگی سنکھیا نجور سمپتی لوگ پریوز نارت پرابند اور اپیو بیدن بریکٹ عدیادیش دوہزار چوبیس اترپردیش عدیادیش سنکھیا پہچ سن دوہزار چوبیس کو سردن کے پٹل پر رکھتا ہوں سنکھیا آٹھ ماننی مکندری جی مانبر میں آپ کے نگی سے اترپردیش سارجن پرکش انوچت سارجن کا نیوال عدیادیش دوہزار چوبیس اترپردیش عدیادیش سنکھیا چھے سن دوہزار چوبیس بیدن بریکٹ کو سردن کے پٹل پر رکھتا ہوں مانبر میں آپ کے نگی سے اترپردیش اپرادی بیدی سنشودن عدیادیش اترپردیش عدیادیش سنکھیا سات سن دوہزار چوبیس کو سردن کے پٹل پر رکھتا ہوں مانبر میں آپ کے نگی سے اترپردیش بیدی سنشودن عدیادیش دوہزار چوبیس اترپردیش عدیادیش سنکھیا ہاٹ سن دوہزار چوبیس کو سردن کے پٹل پر رکھتا ہوں مانبر سنکھیا گیارہ مانی مانی اترپردیش مانی اترپردیش عدیادیش سنکھیا زیرو نو سن بیس چوبیس کو سردن کے پٹل پر رکھتا ہوں مانی اترپردیش اترپردیش نظیر شدی دوہزار پٹل سنشودن عدیادیش بیس چوبیس سن بیس چوبیس سردن کے پٹل پر رکھتا ہوں مانی اترپردیش میں آپ کے رگ سنکھیا سنکھیا چودہ مانی اترپردیش راج شدی سنکھیا 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 بیس چوبیس سن بیس پندرہ ماننے مکم دیجی سنکھیا 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 مانی سنکھا مانی جو شکتے ملتی ہیں آپ ہی بولنی جو مانویل میں آپ کے انگیہ سے راج باندھ سرکشاہ سنگٹھن کی بارشک ریپورٹ دوزار تیس چوبیس کو باندھ سرکشاہ دنیم دوزار اکیس کی دھارہ پانتالیس کی اور دھارہ ایک کے دن صدن کے پٹل پر رکھتا ہوں مطلع کیا انہی سمانی خادی گرام مانویل میں آپ کے انگیہ سے اتر پدیش خادی تتہ گرام ادھو گوڑ لخنو کا برش دوزار پندرہ سولہ سولہ سترہ کا سنکلیت پرمانیت آرثک چٹھا وارشک لیخہ مہا لیخہ کار دوارہ سمپادیت پرثک لیخہ پرکشاہ پتی بیدن ایم دوزار پندرہ سولہ تتہ برش دوزار سولہ سترہ کو اتر پدیش خادی ایم گرام ادھو گوڑ ادھو گوڑ ادھو گوڑیم انیس سو ساٹھ کی دھارہ تیس کی دھارہ پانچ کی ادھین سدن کے پٹل پر لگتا ہوں مہدزن کے بیس پنوک سچے ادھان سوار اتر پدیش نیجی وشویدیلہ سنشوزن بیدین دوزار چوبیس جو اتر پدیش بدان سبا دوارہ دینانگ آٹھ پروری دوزار چوبیس کو پارس کیا گیا تھا اتر پدیش بدان پرسک سے بینا کسی سنشوزن کے دینانگ بارہ پروری دوزار چوبیس کو واپس پراپت ہو گیا ہے بھارتی سٹامپ اتھر پردیش سنچوزن ویدیعک دوہزار 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 دوہ دینانک بارہ فروری دو جہ چوبیس کو واپس پراپت ہو گئے اتر پیدیش لوکا اکتھا تھا اپ لوکا اکتھا تھا اپنے والدہ还 دو جہ چوبیس اتر پیدیش لفٹ اور ایکسکلیٹر ویڈہ دو جہ چوبیس مصنگا یکی پرونک سجی دا اتر پیدیش نگی بیشتی دو جہ چوبیس اسے اتر پیدیش ویڈان سبا نے دینانک آٹھ فروری دو جہ چوبیس کے اپیشن میں پارید کیا تھا اтора پردیش میدان پرچت نے اپنی ذنانک 10 فروری 2024 کی بیٹھاک میں پاریت کیا تھا پر راجبال مہاروڈیا کے انمتی 26 فروری 2024 کو پراپٹ ہو گئی اور وہ 2024 کا اوتر پردیش کا پرسام ادنیم بران اتر پردیش بنیوگ بدعہ 2024 جسے اوتر پردیش میدان دعوانے 10 فروری 2024 کو پاریت کیا تھا جو شریعہ دکت دورا دھن بدعہ پرامنیت کیا گیا تھا اور اتر پردیش مدان پرسش سے بنا پارش کے دناق 12 فروری 2024 کو پھرافت ہوا تھا پر راجطان مہدہ کے انموتی دناق 26 فروری 2024 کو پھرافت ہو گئی ویس ون 2024 کا اتر پردیش کا دوسرا اعتریعم بن گیا اتر پردیش لوکائک تو تھا اپر لوکائک سنچودنبردیک 2024 جسے اتر پردیش مدان سوان ہے اپنے دنانگ 10 فروری 2024 کے اوپیویشن میں پارش کی احسان اتر پردیش مدان پرششد نے اپنی دنانگ دس فروری دوہ جار چوبیس کی بیٹرک میں پارت کیا تھا پر راجپال مہودہ کے انومتی دنانگ چھبیس فروری دوہ جار چوبیس کو پراکھ ہو گئی اور وحیثن دوہ جار چوبیس کا اتر پردیش کا تیسرا ادنیم بن گیا اتر پردیش لفٹ اور ایسکیلیٹر ویڈھیک دوہ جار چوبیس جسے اتر پردیش ویدان سوا نے اپنے دنانگ دس فروری دوہ جار چوبیس کی اوپیشن میں پارت کیا تھا تتھا اتر پردیش ادان پرشد نے اپنی دنانگ دس فروری دوزار چوبیس کی بیٹر کمپاریت کیا تھا پر راجی پال مہودے کی انمتی دنانگ چوبیس فروری دوزار چوبیس کو پرافت ہو گئی اور ویسان دوزار چوبیس کا اتر پردیش کا چوتھا آدنیم بن گیا محسن کیا بائیس کشنی ہے تئیس کشنی ہے چوبیس یاچکائیں آج جو یاچکائیں سوچنے میں لگے ان کی اپستی کے لیے شیرام رتن کشوا شریف ویجے سنگھ شریف ویجے سنگھ انپستید شریف ویر ویکرم سنگھ انپستید شریف محمد فہی مرفان انپستید چودری باغولال چودری باغولال انپستید انجینر ستین یادا انپستید شریف ميت rented bhajdz spai ابستید شربヤ بھار کمار بارما انپستید شریف ویмат kمار بارما انپستید شریف ویویک کمار بارما انپستید شریف صندیب سنگھ انپستید شریف دارد ا litresم روترا انپستید ڈاکٹر ویریندر یادہ اپستیت شریف منوش کمار پاراس اپستیت شریف جہارلال راج پوت اپنے اپستیت شریف راکیش کمار یادہ اپستیت شریف سریش پاسی اپستیت سچی ناغیمکل جو اپستیت مان لی جائے سچی نیاد شریف دیویندر سنگھ نودی اپستیت شریف پلٹورا اپستیت ڈاکٹر راگینی اپستیت شریف پانکچ ملک اپستیت شریف پردیب کمار یادہ شریف پانکچ ملک اپستیت 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 شی موچند سنگھ نرنجان شی راکیش پرتاب سنگھ شی لوکیندر پرتاب سنگھ راکیش سے پرتاب سنگھ جی جی پرتاب سنگھ ان کے دو پار پرتاب سنگھ ایک ہی اس میں دوسرے میں نہیں شی لوکیندر پرتاب سنگھ شی بیچے ہی سروج شی راج پرشاد اپاد دھائے شی مہیندر ناتھیادا شی مہیند ناتھیادا آج کیا لگائیے جو لگائیے آگے کارسوچی میں آگی آج کی جو کارسوچی میں ہوئی ہے آج جو آپ لگائی ہے تو آگے آئیں گی آج نیم مطسنگھ 22 اکتر پر دیش ویدان سبا کی کار منترہ سبیتے نے اپنی دناغ 28 جولائی 24 کی بیٹھک میں ویدان سبا کے دناغ 29 جولائی 24 سے دو اگس 24 تک کے اپویشنوں کا کارکم نیم وکلکت روپ سے رکھ جانے کی سفارش کی ہیں دناغ 31 جولائی 24 کو نیدن کے نردے شرطارت نیدن کی سوشنائے لی جائیں دناغ 1 اگس 24 کو نیم 56 کے انتر کا سوشنائے نہ لی جائیں دناغ 2 اگس 24 کو نیم 103 کے انتر گتھ ست کے چرچہ دین ام پرسدو کرن ہے تو گراہ پر ساور لیے جائیں دناغ 29 جولائی 24 کو سوید 2 اگس 24 تک کے اپویشنوں کا تکیوار کارکم نموت رکھا جائیں جولائی 29 سو موار اپچاری کار یدھا دیا دیش ادھی سوشناؤ نیموں آدھی کاسردن کے پٹل پر رکھا جانا ویدھیکوں کا پورستہ پناہ دی یدی کوئی ہو تو دوسرا ویدھائی کار تیس منگل وار ویدھائی کار بارہ بج کے بیس منٹ اپران جتی ورش 24 پچیس میں انہیں پورا گنودانوں کی مانگ اور پرسدو کرن انہیں کارک یدی ہو ان کا جیسوال جی کی آج کا لی پلٹورام جی کی اکتیس بدوار نیدھن کے نردیش جو لوگ اپستید ہیں وہ بتا دیں ماں ہونکی لے لی جائے گی جو پستید نہیں انکرنی لی جائے انہیں ادھیک جی دوسرا ویدھائی کار جی ابھی آج پورا پڑھ لیں دو اکتیس بدوار دو ویدھائی کار تین انہیں کاری دے کوئی ہو تو اگست ایک گروہ آر ویتی ورش 24 پچیس کے انہیں پورا کنودانوں پر چرچہ مانگوں پر ویچار امدان تتہ تت سمبندی وینیوں کی دے خسدن میں انگیا سپورا ستھاپن اس پر ویچار اس کا پارن دو انہیں کوئی کار یہ دی ہوں تو دو شکروار ویدھائی کار حضر کاری دے مانی سنسدی گار منتری مانی ادھیک جی میں آپ کے نگیا سے پرستاب کرتا ہوں کہ یہ سدن کار منترا سمیت کی سفارش سے جس کی سوچنا آج شریعت دوارہ سدن میں دی گئی ہے سہمت ہے پرشنی یہ ہے کہ کار منترا سمیتی کی سفارش بھی شیخ پرستاؤ جو مانی سنسدی گار منتری دوارہ پرستود کی آ جائے یہ سدن سہمت ہے جو مانی سنسدی ان کے پکشمے وہ کر پیا ہاں کی مانی ازار کے ویرود میں وہ کر پیا ہنے کے سر سمتی سے پرستاب مشور ہوا مجھ سنکھا چھببیس منتریوں کے قول ا'M tule مجھ سنکھا ستائیس ماہ نیو شکشہ منتری جی مانی ادھیک آنڑیجی میں آپ کے نگیا سے پتھر پزرز نہیں لیلی شریعت دالے دو تیس سنچودن ڈیچ 24 کو پوراستحابت کرنے تو سیدن کی انجیا مانگتا ہو پرشنی ایت اتر بدیش نیشری ویدیالی دو تیس سنچودن ڈیچ 24 کو پوراستحابت کرنے سیدن کی انجیا دی جائے جو ماننے سید اس کے پکش میں خرپیا ہاں کہیں جو ماننے سید اس کے ویلوہوں میں خرپیا نہیں کہیں ہاں کے سنیشری ویدیالی ماتذہا نکیہ دی گئی ماتذر سنکیہ 28 مانی عدیق جی میں آپ کے انویر سے ات درست و دیس بلسہ بلہ دیں و تیس سنشودان و دیکھ بیس سو چو پیس کو پرستا کننے کی ماں کرتا ہوں مانی اردیک جی میں آپ کے انگیہ سے اکتر پردیس سنشو دن ویدیک دیس سو چوبیس کو پورستھاپت کرنے ہی تو سدن کی انگیہ مانگتا ہوں پرشنی ایک اکتر پردیس نشو دن ویدیک دویا چوبیس کو پورستھاپ آئی سواری اکتیس بہتا نا پورستھاپت کیا ہے انگیہ مانگئے تو یہ پرشنی ہے تیس سنشو دن ویدیک دویا چوبیس کو پورستھاپت کرنے سدن کی انگیہ دی جائے جو مانے سے اس کے پکش میں ہوں کرپیہ آن کی جو مانے سے اس کے ویروت میں ہوں کرپیہ نہیں کی ہاں کی سنکھا دی گئے ہتا انگیہ دی گئی مانی اردیکی میں اتر پردیش لیزی ویشوی دہلہ تیس سنشو دن ویدیک بیس سو چوبیس کو پورستھاپت کرتا ہوں مانے سے اس کے پکش میں ہوں کرپیہ آن کی مانے سے اس کے پکش میں ہوں کرپیہ نہیں کی ہاں کی سنکھا دی گئے انہوں کیا دی گئی مانے سے اردیکی مانے سے اردیک جی میں آپ کی انمتی سے اتر پردیش لیزی ویشوی دہلہ بیس سو چوبیس کو پورستھاپت کرتا ہوں مانے سے آپ کی انمتی سے اتر پردیش لیزی ویشوی دہلہ بیس سو چوبیس کو پرستحفت کرنے تو سدھن کی انگیاں مانگتا ہو مانیت دیکی میں آپ کے انمتی سے اتر پرستحفت کرنے تو سدھن کی انگیاں مانگتا ہو مانیت دیکی میں آپ کے انمتی سے اتر پردیش نجول سمبتی لوگ پریوزنار سببند اور اپیوگ بیس دین بریکٹ بھی دیک دوہجار چوبیس کو پرستحفت کرنے سدھن کی انمتی کے اتر پرستحفت کرنے تو جو مانیت سدھن mankind ہواں کہیں ہاں جو اس کے ضبیرات میں ہواں پرستحفت نہیں کہیں مانور ادھک جی میں آپ کے انگیا سے اکتر پدیش نجول سمپتی لوگ پریولی نارت پروند اور اپیوگ بیدن بیکٹ بیدھیک دوہزار چوبیس کو پوراستحافت کرتا ہوں مانور میں آپ کے انگیا سے اکتر پدیش سادجینک پرکشاہ انوچی سادنوں کا نوالان بیدھیک دوہزار چوبیس کو پوراستحافت کرنے ہی سادن کی انگیا مانگتا ہوں پرشنی یہ ہے کہ اکتر پدیش سادجینک پرکشاہ انوچی سادنوں کا ویوران بیدھیک دوہزار چوبیس کو پوراستحافت کرنے ہی سادن کی انگیا دیجئے جو مانے سے اس کے پکش میں اکرپیہ ہاں کہیں جو مانے سے اس کے ویروت میں اکرپیہ نہیں کہیں آگے سنکیہ جی کے انوچیہ جی کے انوچیہ چالیس مانے پر میں آپ کے نہیں مانے پر یہ ہے انتالیس اکتالیس نہیں نہیں اٹھتیس ہمان پر گئی مانور میں آپ کے انوچیہ سے اکتر پدیش سادجینک پرکشاہ انوچی سادنوں کا نبارہ بیدھیک دوہزار چوبیس کو پوراستحافت کرتا ہوں مانے پر میں آپ کے انوچیہ سے اکتر پدیش راج 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 دھانی چھتر ورنر چھتر ورنر چھتر ورنر چھتر ورنر چھتر ورنر چھتر ورنر پرکشاہ انوگیاں دی گئے جائے جو مانی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکش میں انکرپے ہاں گئے جو مانی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویروت میں انکرپے نہیں گئے ہاں کے سنکہ آدھی کے اتا نگیا دی گئی مانبر میں آپ کے نگیا سے اتر پدیش راج جراج دانی چھتر و اندر چھتر وقاص پرادی کمر ویدھیک دو آزار چوبیس کو پرستاپید کرتا ہوں مانسنکہ اکتالیس مانبر میں آپ کے نگیا سے اتر پدیش بیدی ویروت دھرم پریورتن پرتشید سنسودن بدھے ولیان دن عقید 2024 کو پرستاپید کرنے ہی تھو سمپریورتن پتشید سنشودن بیدن بریکٹ دیدھیک دوزار چوبیس کو پرستاپید کرتا ہوں آج کار سکن کے انترگت نیم چھپن کے انترگت نیم چھپن 56 آج نیم چھپن کے انترگت کچھیں سوچنا ہے پرابت ہوئی مشاہلا کہہ دہار کے پرنیم لے کے سوچنا ہے چینل کر گئی پراثم سوچنا کو گرائتہ آئی تو سونا جائے گا سوچنا ہے سویکار ہوئی پہلی سوچنا پردیش میں بحال ویدو دیوستہ 65 ستی کے سمبن میں شریماتا پرشاہ جی پانڈے ڈاکٹر سنگرام یادو شریوم پرکاس شریپنکج ملک شریقمال اکتر ڈاکٹر آرکی برما شریعاشو ملک شریرہ ویداز مروترا شریپنکج پٹے شینل پردان پردیش میں اسی سوچنا پردیش میں اگوشت ویدد کٹوٹی جل گئے ٹرانسفارمر اس سمیے سے نہ بدل لے جانے کے اتپن سمیتی کے سندرب میں ڈاکٹر شریماتی ارادنا مشہ جی کی ہے پہلے ویدود ویدازہ سے اتپن سمیتی کے سمبن میں سن لیں گے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شریماتی ارادنا مشہ مونہ جی کی جو اگوشت ویدود کٹوٹی اور جلے ٹرانسفارمر سے سب مند کے اس کے بعد سن لیں گے جو مجھے نیتا پرتپکش کے دوارہ نام دیئے گئے ہیں بولنے کے لئے اس میں ڈاکٹر آرکی ورما کمال اکتر شیدرگای آدھا شریوم پرکار سنگھ یہ چار لوگ بولیں گے پہلی سوچنا کے اوپر بتائیں بتائیں سب سے پہلے تو مجھے آئے مخلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت بہت سراب رہی بہت نہیں تھوڑی سی اور اب ٹھیک ہوئے ماشاءاللہ مگر درستی کام ہوئی مگر آپ ٹھیک رہے ہیں ہمارے نہیں آپ بہت تینکیو سر آپ اپنے خیال بھی رکھیں اور ہمارا بھی خیال دوسری چیز یہ ماننے برد ہمارے ادیش جو پہلے ہی ہاں پر دیتا جو دل تھے وہ اب پارلیمنٹ چلے گئے اب ان کی جگہ مات اپنی شات مادی جیہاں ایک اور صاحب تھے جو آپ بار بار پریشان کیا کرتے یوپر کبھی نیچے یوپر کبھی نیچے وہ بھی ہٹ گئے ان کی جگہ کمانستر صاحب آگئے حدیش چادہ منڈل میں بھی آپ کو سہی اکھے لئے مہبولی صاحب آگئے دو شب دل لوگ کے بارے بھی میں نے صبح پہلے بہتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ لیٹ آئے ہیں میں تھا نہیں جب آپ نہ ہوا کریں تو پڑوسی سے پڑھنے ہیں دیکھ جی آپ کے بعد پوری ہو گئی یہ تو پورے ہاؤس کے مہبوب ہے یہ تو بہت پرانے ہیں اور اس کو ان کے بارے میں اس کو انوپما جی نے اچھی طریقے سے بتا بھی دیا ہمیں نئے کی زیادہ ہے اس لیے نئے والوں کو معلوم ہو جائے یہ چھتی ساتھ کی بار آئے نئے والوں کو معلوم ہو جائے ان کے بار یہیں سفید ہوئے ہیں ابھی کہاں سفید ہیں ارے سر ابھی کہاں سفید ہیں ارے وہ کیمیکل لگا لے الگ بات ہے لیکن ارے سر سفید نہیں ہے آپ کیوں ناراض ہو رہے ہو میں تو آپ کا کچھ لے رہا ہوں سفید منطلی مانویل سب سے پہلے تو یہ بات صحیح ہے کہ گمبیر پورا صدر ہیں آپ کے سواستے اور ہر حالات میں جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اپنا آرام کا خیال رکھیں صدر تو آپ کی دسانیردیس پر کہیں سبھی بیٹھ کے چل سکتا ہے لیکن برتمان میں آپ کی صحت رہنا درست رہنا بہت ضروری ہے سارے صدر اب جیسا کہ سنسد یہ کہہ رہا مطلی نے کہا ہے بہت اس نے ہمارا اور وہ دیکھ رہا ہے پہلے سے پہلے نہیں یقین ہے یہ اس نے نہیں وہ دیکھ رہا میں کہتا رہا ہوں اور یہ ہم سے محبت کرتے ہیں میں تو محبت کرتا ہوں یہ کرتے ہیں نہیں کرتے نہیں کرتے یہ بھی یہ کرتے یہ بھی ہیں بہت پرانے قصے ہمارے ان کے لیکن کیا چاہتے ہیں سارے مت بتائیے گا یہاں یہ وہ بتائیے نہیں رہا لیکن آپ کا شکریہ گویار ہوں جو آپ نے میری اچھے جھے جھے ہم تو آپ کو اکثر وش کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں اس بار ہولی پر آپ ہمارے شاجہ پر میں ضرور ہوں ہم ضرور چاہیں گے اور دیکھیں نراب صاحب نے جو بات کہی وہ آپ کو تو یہ پورا صدر دیکھ رہا ہے یہاں پر وہ الگ بات ہے کہ آپ کیمیکل لگا لو لیکن لیکن اسی ہاؤس میں آپ کے بال سفید ہوئے میرا کہنے کہ مطلب یہ تجربہ بہت ہے بہت تجربہ ہے کالے بالوں پر کچھ سنا دیجئے کالے بالوں پر تجربہ بہت ہے تجربہ بہت ہے چلیے چلیے شہر دیور آج پر سنا دیں گے ایک شاہر نے کہا تھا باردہ جب اس سے آگرہ کیا گیا ہم تو صبح سے بڑھے ہیں سالے آٹھ بجے سے کہ مفت تمہیں شہر سنانے کہ میں نہیں قائل ایک کپ چائے پلاؤ تو گزل عرض کروں آنے آنے میں نے بہت پراتھ نہ کیا آپ کے ساس کے لیے آنے آنے میری طرف تو دیکھ لو ایک بار بہی تو میں نے بہت پراتھ نہ کیا آپ کے ساس کے لیے لیکن میری ایک نیمانی آپ نے مہرسی دیانند کی تصویر کہا تھا لگا لے لگائی وہ اچھت سان دیکھ لیے لگا دوست کو جے نہیں ہم سپن کے اندر بیزن کو دوست نے ہو میں نے دیکھ لیے ہو گیا مجھے بہت اچھا لگا خننہ جی نے چائے کی بات تہوار کے لیے جو کہا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ کھولی پھر بہت اچھا لگا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے جو بھی تیوار ہوں ایک دوسرے سے کلیم بل کر بلیں اور یہ چیز کا مثال خیام کریں اور وہ یہ بھی اس چیز کو گھڑنا کی درشتی سے ڈاڈے بہت اچھا بہت اچھا اب ڈاکٹر برما ڈاکٹر آر کے برما مانیتہ جی نیم چھپن کے انترگیت بیدود کٹاوتی اور جر جر بیدود بیوستہ جیسے اب علمانی لوکمہتوک کے بشے پر آپ نے بولنے کا احسر دیا اس کے لئے میں آپ کا آبھاری ہوں آپ کے دیرگھائی سوستونے کی کامنا کرتا ہوں مہد ہے اگھوست بیدود کٹاوتی کی وجہ سے پورے پردیش میں ہاہاکار مچا ہے جہاں پر سرکار نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ تحصیل مکھیالیوں پر اٹھارہ گھنٹے گرامیڑانچل میں اٹھارہ گھنٹے تحصیل مکھیالیوں پر بیس گھنٹے اور جیلا مکھیالیوں پر چوبیس گھنٹے بیدود آپورٹی کرانے کا کام کریں گے مہدے آج اس بات کو بتاتے ہوئے اس صدر میں رکھتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ گرامیڑانچل میں چھ گھنٹے سے لے کر کے آتھ گھنٹے تک بیدود کی آپورٹی ہو رہی ہے تحصیل مکھیالیوں میں آٹھ گھنٹے سے لے کر کے دس گھنٹے کی بیدت آپ اٹھتی ہو رہی ہے جلا مکھیالیوں پر دس گھنٹے سے لے کر کے بارہ گھنٹے کی بیدت آپ اٹھتی ہو رہی ہے جس سے جنمانس میں ترہی ترہی مچی ہے مہودے آج کسان بے حال ہے اس کی فصل سچائی کے آبھاو میں سوخ رہی ہے مانور کسان جب اپنا نجی پمپنگ سے چلا کر کے اپنے کھیت کو روانہ ہوتا ہے اور کھیت میں نہیں پہنچتا اس سے پہلے ہی بیزلی گھل ہو جاتی ہے مانور آج آلم تو یہاں ہے کہ بھائیوہی کارکرموں میں بر اور بدھوں کا جوڑا برمالہ ڈالنے کو تیار اور پتا چلتا ہے کہ بیزلی گھل مہودے باراتی بھی جا کر کے بھوزن کا نیوالہ لے کر کے کرنے کو تیار اور پتا چلتا ہے کہ بیزلی گھل آج دیش کے کردھار نونیحال بچے جو چھوٹے چھوٹے اپنے وزن سے زیادہ کتابوں اور کافیوں کا بوز اٹھا کر کے گھر پہنچتے ہیں سوچتے ہیں کہ پنکھے کی اے سی کی کولر کی ہوا ملے گی پہنچتے ہی پتا چلتا ہے کہ بیزلی گھل بیعکواری پریشان ہے منور آج کے جو حالات ہیں کسانوں کی فصل برباد ہو جا رہی ہے مانی مکہ منتری جی نے سویم اس بدحال بیوستہ کو دیکھا مہاکم کی سمیچھا جب آپ کر رہے تھے پریاغ راج میں اور آپ نے جب یہ سنسٹ کرانا چاہا کہ مہاکم بھے میں چوبیس گھنٹے نرواد بیردود آپورتی ہونی چاہیے اور تب تب پتا چلا سہر والوں کو کی بیزلی گھل مہاکم اس لئے آج کے جو حالات ہیں ایک بدلہ جرور آیا ہے کہ بیدود دوستہ کو لے کر کے جنوانس میں ناکھسی ہے ترہی ترہی ہے ناراضگی ہے لیکن بیدود دوستہ کی بیزلیس بیزلیس ٹیم کی بلے بلے ہے وہ سپر مین کی طرح سے جب کبھی رات کے اندھیرے میں بھی کسی اپھوکتا کے گھر میں چھاپا ڈال دیتے ہیں گھاروں میں جب پرس نہیں ہوتا مہلائے اور بچے ہی اکیلے گھر میں ہوتے ہیں اس وقت بھی بیزلیس کی ٹیم چھاپا ڈال کر کے ان کا اتھرین کرنے کا تان کتی ہے دن بھر میں اگر سو اپھوکتاوں کو بیدود چوری کے معاملے میں تھانے لے جایا جاتا ہے تو اسی پرسنٹ لوگوں سے وصولی کر کے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور بیس پرسنٹ لوگوں پر جو وصولی نہیں دے پاتے ان پر ایف آئی آر دلز کرانے کا کام کیا جاتا ہے مانوات اس لئے آج جو سرطار یہ پرچار کرنے کا کام کرتی ہے کہ ہم اٹھارا گھنٹے بیس گھنٹے چوبیس گھنٹے بجلی مہیا کرانے کا کام کر رہے ہیں آج یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا آکڑا کہاں سے آتا ہے ان کا ڈاتا کہاں سے آتا ہے اس بردود کٹاوتی سے جن مانس میں اتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے جو میڈیکل ابھی چکتسا کی بات ہو رہی ہے مانی مکہ منتری جی کو بھی میں آگت کرانا چاہتا ہوں کیا گھوشک بردود کٹاوتی کی وجہ سے بڑے بڑے اسپتالوں میں بہت سارے اناؤس سے ککرن لگانے پڑتے ہیں اگر کہیں سیٹی سکین کی صفدہ یا مرائی کی صفدہ ہے تو UPS جنریٹر سربو جیسے مہنگے اتنے لگانے کی وجہ سے آم نگر کو کچھ کتسا صفدہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے مانور اس لئے میں آپ کے مہدھانس میں کہنا چاہتا ہوں کی بس آپ بھوکتا پریشان ہے سمارٹ میٹر کی ریڈنگ بہت خاص چل رہی ہے سمارٹ میٹر کی ریڈنگ بہت خاص چل رہی ہے میں ایک نجیر دینا چاہوں گا جنپت پریاغ راج کے مہوائیما کے بٹہا گرام پنچائت میں بیجلنس ٹیم نے ایک بستی سے ستائیس لوگوں کے خیلات یہ خیالات کرنے کا کام کیا تھا اور بات میں کچھ لوگوں کو بلا کر کے وصولی کر کے معاملے کو ختم کرنے کا کام کیا جس بھوکتا کے پاس کہ وہ نے ایک کمرے کا گھر ہے اس بھوکتا کے تین سال کا بھی تین لاکھ پچاس ہزار روپے دینے کا کار کیا تھا مانور اس لئے سرکار سے میں آگرہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھوکتا سمارٹ میٹر یا میٹر لگواتے ہیں کم سے کم ان کو یہ سکرہ ملنی چاہیے کہ اپنے میٹر کی ریڈنگ کیسی ہے اس کا پریچھا کرانے کی ایک پادرشی دیوستہ کا علاوہ وہ اٹھا سکے مانور آج جو سرکار کے پاس آکڑہ آتا ہے اگر وہ آکڑہ آن لائن آگا ہے مانیہ دشتہ تاہم مہود ہے کیول ایک منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا کیول ایک منٹ میں آج جو سرکار کے پاس جو آکڑہ آتا ہے اس کے لئے جتنے بھی ایکٹوپمنٹس لگے ہیں جس کے جریعے سرکاری تنتر انسرول کرنے کا کام کرتا ہے ڈاٹا اکٹھا کرنے کا کام کرتا ہے جو موڈن کے روپ میں یا ڈیوائز کے روپ میں اپڑہ لگے ہیں سہروں کے 80% اپڑہ خراب ہیں اور گرامیڑوں میں 100% اپڑہ خراب ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھدتہ پورتی کا یاکڑہ سرکار کے پاس کہاں سے آتا ہے اس لئے میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منپلیٹر ریپورٹ بھیجی جاتی یاکڑہ بھیجا جاتا ہے آج اس کا پریچھا کرانے کے جرورت ہے جس سے آج ناغرکوں کو ہم بھدتہ مہترین کرانے کا مہترین جو لوکل فالس سے آج پریشان ہیں لو جو کیبلیں لگی ہیں اس کا لیبل بہت خراب ہے جو کیبل بدلی جا رہے اس کا لیبل بہت خراب ہے چھے مہینے پہلے کیبل لگی تھی اور وہ کیبل چھے مہینے میں اپنی بات کہہ دیئے ٹرانس فارمر اوبر لوڈڈ ہے ٹرپا کر کے ٹرانس فارمر اوبر لوڈڈ ہے ان کا ڈسٹیبیوشن ٹھیک نہیں ہے مانور اگر اگر اس پر فوکس کمال افتر جی ٹرانس فارمر کی چھمتہ پردھی سیکنڈ پوائنٹ کرانے کا کام کیا جائے گا تو کسانوں کو سردھائیں مہیت ہو سکیں گے دھنیواد میں چاہوں گا تیس پر پورے ایک گھنٹے کی چرچہ کرا لیں ستہ اوپچ سے اور اوپچ سے دونوں طرف سے باتیں آ جائیں سب کے چھتروں کی باتیں بھی آ جائیں کہ آج گرامی لانچر میں تحصیل مکھانے اوپر جلا مکھانے اوپر کامال اکتہ جی مانی صدی آپ نے بجلی جیسے مہپور وشے کے اوپر نیم چھپن کے انترگت مجھے بولنے کا موقع دیا سر جہاں تک سوال ہے بجلی کا تو جیون کے لیے جس طرح ہوا اور پانی کی ضرورت ہے اسی طرح آج بجلی اس سے بھی مہپور ہو گئی ہے بہت سارے ایسے ہمارے کام ہیں جو بجلی کے ذریعے ہوتے ہیں سرکار نے جو دعویٰ کیا تھا موسم مباد نے پہلے انمانت کر دیا تھا کہ اس سال بجلی گرمی بہت زیادہ پڑنے والی ہے پچاس ٹیمپریچر پچاس تک گیا بعد کی اسکتی بری طرح تھی لیکن جو سرکار کے دعوے تھے اس میں سرکار پوری طرح سے جو وعدہ سرکار نے کیا تھا کہ ہم لوگ مکھیالے پر بائیس گھنٹے اور کسانوں کو دس گھنٹے بجلی دینے کا کام کریں گے جو وعدہ کیا تھا اس میں سرکار پوری طرح سے ناکام نکلی میرا جاہاں چھونی چاہیے چاہیے کہ پنچ کے ویل پڑھ رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے دوسرا ہمارے یہاں پر پورے اتر پردیش کے اندر ابھی گاؤں کے اندر گیارے ہزار کی لائن بیشی ہوئی ہے اس کے ایسے جو گارٹننگ لگی ہوئی تھی وہ گارٹننگ بھی پچھلے دس پارے سال اتنی خراب ہو گئی ہے ہزاروں درگٹنائیں ہو گئی میرے چھتر کے اندر مردہ پور کام پڑھتا ہے وہاں پر ابھی ایک نوجوان کی مردتی اس کی وجہ سے گیارے ہزار کی لائن کی وجہ سے ہوئی میں عنومت کروں گا مانے مندری جی سے کہ یہ جب آپ ساری لائن کے اوپر کیون ڈالنے کا کام کر رہے ہیں تو جو گاؤں کے اندر گیارے ہزار کی لائن ہے یعنی اس کو بھی بدل دیا جائے گا تو ہزاروں جو لوگوں کی جان چلی گئی اور آگے جانے کا خطرہ ہے وہ لائن بدلنے کے بعد لشتر طور پر ہزارہ لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے آپ نے بڑی گوشنا کی کہ کسانوں کو مفت ملے مفت ہم لوگ سچائی کے لیے بجلی کی بیوستہ کریں گے لیکن عالم یہ ہے کہ جب وہ کلیکشن لینے جاتے تو اسے کہا جاتا دو ہزار تیس سے پہلے جو بکایا وہ اس کی اینو سی لے کے آئیے دب ہم آپ لوگوں کو کرکشن دیں گے یہ باز سابت ہو رہی ہے سرکار اپنی کہی بات سے پلٹ رہی ہے دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں جو سور اتر پردیش کی سمسیہ ہے میرے چھتر کی بھی یہ سمسیہ ہے کہ سرکار دوارہ سو سے ادھق نگر پالی کا نگر پنچائتوں کا یا تو وشتار کیا گیا یا نئی نگر پنچائتیں بنائی گئی بہت سارے غریب آدمی ایسے جو ٹھیلہ لگانے والے خومچہ لگانے والے یا دوسرے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ لیکن بہت سارے جو لوگوں نے اپنی سمپتی بیچ کے گھر بنائے لیکن جب وہ آپ connection لینے جاتے ہیں تو ان کو اسٹیمنٹ بنا دیا جاتا ہے کہ آپ دو لاکھ جما کرنا پڑے گا تب connection ملے گا ایک طرف سرکار کہتی ہے ہمارا آدمی کے گھر میں روشنی کرنا چاہتے ہیں ہمارا آدمی کے گھر کو ویدود بیوستہ سے connection دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آج تک اتنے سال کے بعد بھی 200 سال پڑھانی کلونیا ہیں ان نگر بنچا نگر پالی گاؤ کے اندر ویدود بیوستہ کی ویدود تی کرن نہیں کر دیا جائے جہاں پر گریب لوگ بستے ہیں تو نشیط طور پر ان ہزاروں یا لاکھوں کی تاجات میں گریب لوگوں کو connection مل جائے گا اور آپ کا یہ کہنا کہ ہم ہر گھر روشنی پہنچانا چاہتے ہیں وہ بات ست ثابت ہو سکتی ہے جہا تک سوال ہے میٹر جو ریڈنگ لیتے ہیں وہ پورے اتر پردیش کے اندر پرائیویٹ یا پرائیویٹ لوگ رکھے میں ہیں آؤس سورسنگ کے اوپر رکھے میں ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ میٹر ریڈر کے نام پر بری طرح پورے ویبھاگ کے اندر برست چار پھیلا ہوا ہے جس کی میٹر ریڈنگ ان کو گھتا نہیں ہے تو کم میٹر ریڈنگ کر پیسہ لے کر بس ایک میٹر ختم کر گھتا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب میٹر کے اندر ریڈنگ سٹور ہو جاتی ہے تو بعد میں جب ادھ دل آتا ہے تو گوگتا کے سامنے بڑا سنکت ہو جاتا ہے اور بل صحیح کرانے کے نام پر اس سے وصولی ہونے کا کام کہ جاتا ہے میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ جو سرکار کا دعویٰ تھا کہ ہم لوگ لوگوں کو سستی اور اچھی بجلی دینے کا کام کریں گے ٹرانس فارمر خوک جاتے ہیں لیکن کہتے 24 گھنٹے میں بدلیں جب تک چندہ ہو کر لائن وین کو نہیں دے جائے گا تو ٹرانس فارمر نہیں بدلے گا پانچ پانچ دن کے اندر ٹرانس فارمر بدلے جا رہے ہیں میں آپ سے انہرود کروں گا کہ اس مہت پور وشی کو سرکار جو بجلی کی بدالی ہے اس جدن کو روک کر موقع دیا جائے اور لوگوں کو کم سے کم دو بجل کی چچا کر جائے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا دنی واض مانے سدس درگا یادو جی نام دیا گیا ہے درگا یادو جی کبھی وہ ہے نہیں لگتا تو اوم پرکایش جی مانے سدس آج آگ آگ مانے مانے سبھاپتی مہتے آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا یہ بہت جو سدن میں آیا ہوا ہے بس بجلی بھاگ بہت غم بھی ماملہ کیونکہ بجلی سے سلی لوگ جو رہے ہیں کسان پریسان ہے سم ناروں میں پانی آئین سپٹین آج بھی پورے پردیش کی اسی نہیں ہے کہ ناروں پانی نہیں ہے کہ سان فرسان ہے انہوں کے روپائی نہیں ہو پھائی آج جو ٹلویل ہے سرکاری وہ ٹانسامر جل جاتا ہے تو مہینوں تک ٹانسامر بدلے کو بدلہ نہیں جاتا قرآن تیار ہے جو ٹوڑ جاتے آج تک اتنی سنشان نے ابھی بدلنا مگر ابھی پورا نہیں بدلنا گیا میرا کانا یہی ہے کہ گمہ مہم گنتہ سے جوڑا ہوا دن بھائی اس کی جو تحر میں کی جو چھمتہ ہے اس کو بڑھانا چاہیے وہ جن جارہ چوریس گھنٹے یا مہین تک بدلہ نہیں جاتا اس کی سنکار کی برہت ہے کہ کسی بجلی بھائی کو درست کرے کیونکہ سبھی لوگ بجلی پر مہین یہی میرا کامہ ہے کہ بجلی جو سمیسہ ہے اس کو دور کیا جا آجور اس کا سات گھنٹہ بجلی ملتی ہے جرہ میٹ چھترو سات گھنٹہ اگر سہار کی چیتی لے لیجیے سہار کی چیتی لے لیجیے تو پانچ منٹ آئی پھر پانچ منٹ میں کٹ دیو وہ یہاں دیاد کیا ہے وہ یہاں دیاد ہم چیتے سے بجت دیا جائے سرکار بجت آج کاریوں سے کہانے پر ان لوگ بات کرتے ہیں جب بجلس پلانٹ میں بنے گا پیسہ نہیں تمامی آجور شایطہ میرا یہی کانا ہے جو کشانے کے رفائی کے معاملہ پانی پورا دیا جا اور جو سرکار دیشت کرے کہ کتنی جلدی ہم اس کو بدل کے نیا تانس وار ہم لگ لگ نیک کام چھمتا اس کی بہار یہ سرکار کی جمہداری ہے کہ یہ طرح بجلی بہار کی طرح سے ہم درست کریں تاکہ کسان تک اس کا لاب مل سکتے میرا یہی آپ کے انوض معنی معنی مقمدی یہ بہت کم رسے بھی ہے اب جلی بہات ایک مہت پڑی بہات دوسری بات ہے جو بیل آتی ہے اگر گھر کے بیل آئی تو اگر مال لی دے دوسری مہین دو ہزار ہو جائے دو دو ہزار ہو جائے گی کسان پر آئیے جو بیلی کے لوگ کم پیاری ہیں ایک گری پہ جائے جائے ہزار تار چاٹتے ہیں کہ آپ بیل نہیں جم آکھے کہ انہی جیس طرح سمجھ سے آئے ہیں ہم تو کہنا کہیں گے ہمارے معنی محمدی جیمیان اوپر تھے کہیں گریب تلقی کے لوگوں نے آپ اوٹ دینے کا خام کیا تھا اب باقع ہو نہیں آپ آپ کام کر دکھانے کا کام کر جو ان کے بیل لیا رہی ہے منمانی ترکے سے اس کو جانچ کر آیا آقرار کر اس بجلی کو ماب کرانے کا کام کر تب کسان خوشی علی گائے آج تک کوئی اس طرح ارگر نہیں آئی ہے کسانوں کے ہیتوں کے لئے کیونکہ سرکات بچان بدھ ہے انہوں نے برابر کہا ہے کہ کسانوں کا جو مل ہے ہم دوگنہ بڑھا جتے کام کر کر آج تک دوگنہ کی بات چھوڑی آج مہنگا چار سیما پر ہوگی سبی لوگ پریسان مہنگا سے مہنگا مہنگا میرا یہی یاد کہ مرود ہے کہ بیجنی جو کمی ہے اس کو درست کیا جائے دوسری بات جو تار درگا یاد جی بس ایسی آپ کو جیاد سمجھ دے دیا جو تار بیجنی کا ہے اس میں توڑنا چاہتے ہیں اب اور بھی ہیں جو مکان بنا ہوا ہے اس کے اوپر ستار جا رہا ہے جب اس کے اوپر سے جا رہا ہے درگھٹ نہیں ہو رہے کہ کوئی سرکار سے مل دیش ہو نا کہ یہ مکان بن جائے ہے دنی بہت 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 اگلے اوم پرکاش سنگ جی چھپر میں بڑا گمبیر بیشے ہے اتر پردیش میں اس سب سے جو الانت کوئی سمسیہ ہے تو بیدو تو بیجلی کی ہے اچھا ہے کہ بہت سدن بھی ہے بیجلی منتری جی بھی ہے سن سدی کار منتری جی بھی اور یہ گمبیر بیشے بھی ہے مانی دھچاتا مہد ہے دو آزار سترہ کے بعد آپ پتہ کر لیں اور جی میں چاہوں گا کہ مانی منتری جی جب بیان تھے تو کم سے کبھی یہ بتائیں کہ سسٹم امپورمنٹ میں تانس میسا لائن میں آپ نے گھنٹا چوبیس گھنٹا لیکن حالات کیا ہے درگا جی نے اپنے بول چال کے فاسہ میں کہا کیا بھی رہی تو آزار گھنٹا دس منت پھر چلی گئی پھر آئی پھر چلی گئی کہ بجولیہ دیبی ہو گئی کب آئے گی کب جائیں گی اور مانی منتری جی کوئی بیروت کے وجہ سے نہیں کوئی یہ نہیں کہ میں آپ کی کٹتہ کے لئے یا آپ کی برائی کے لئے آج آپ پچھ اور بچ دونوں سے میں کہنا چاہتا ہوں ہم نہ ہمارے چودہ لفٹ کہنال ہیں ایک بڑا میجر دوکلی لفٹ کہنال دو دو ہے شاہد دددس ہو کسی کی اب پتہ کر لیجئے بیجولی کی بیوستہ کے وجہ سے ہمارے طرف ابھی تک کوئی روپائی نہیں ہو دھوک الگ ہے شوکہ کا پرکوپ الگ ہے اور بیجولی کے وجہ سے آج پھر بھی اتر پردیش میں خاص کر کہ آپ تو کل بلیاں گئے تھے میں نے پیپر میں دیکھا آپ اس بیوستہ میں کم سے لیے ضرور بتانے کیا کام کرے کہ آپ نے لوٹ کتنا بڑھا آپ پتہ کر لیے جو ہمیں ریپورٹ ہے کہ 43% بھگتاؤں کی سنکھیا پھردی ہوئی ہے پہلے سوڑہ سترہ میں 64 64 62.9 0 میگا وات ایڈو اور تھرمال دونوں کا تھا پھر 35 بڑھا پھر وہ آ گیا 6659 00 میگا وات اور ادھر اس بھوکتار کمال صاحب نے کہا کہ demand بڑی ہے جب demand بڑی ہے مانی نیتا سرزن بیٹے میں چاہو گا کہ آپ سے نہ ہوتے نیتا سرزن سے کہیں ڈلی سے بات ہو ہمیں اترکت ارجا ملے آپ پتہ کر لیجئے جو اس تیتی ہے آپ کی جو ٹھیکے دار آیا ہمارے ہاتھ ٹھیکے دار آ کے چلے گئے ایک اس روی آیا ال ان ٹی آیا اب کار جو تین کوئی سامان جش نہیں اور میرے یہ حالت ہے کہ جتنے سٹی ٹی 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 جو پیسہ جمع کیا ہوا کس ٹی 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 پہلی بار مانی نیتا شدر نہ پتا کر لیجی بنارس مندل کل چندونی میں آیا ہے پچیس کے بیئے کے ٹانس فارمر پورے بنارس مندل کے شٹور میں پچیس کے بیئے کے سوش ٹانس فارمر ہی دی جتنے ہمارے ہاتھ ٹی 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 کے سوش بیئے ٹی ایم بیئے سے فائد ایم بیئے کے پھر فائد کرنے کا لیکن کوئی بر جیسے لگتا ہے بجلی بھار کا عشت یہ ہے مانی مندلی جی یا کنٹول کا باہر آپ نے ہر جنہ میں بجلین سے بنا دیا اب بجلین سے بجلی تو پیدا کرے گا نہیں وہ کھالی آمدلی گھنڈا بنا لیا میں جاؤں گا مانی دست دن سے کہ آپ سمیشہ کریے کہ بجلین سوال کتنا غلط تو کتنے سیل کو پکڑ رہے ہیں ان پر کاروائی کیا ہو رہی ہے ایک منٹ میں اپنی بات سمات کر نہیں سبھی لوگ بول دی ہے کچھ اور بھی ہم کیا بول پائیں تو میرا کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں ابھی میں اپنے سطن پتل پر دے رہا ہوں پندرہ سے آٹھائیس کے بیچ میں آج گاڈی پور کا بات سنیوز ہے میں بھیجواج دے رہا پتل پر چار سو ٹان سار بر شوزہ جن میں جلے بلیاں گئے تھے مہو تو رو جاتے ہیں سوڑا گاجی پور ہو کے چلے آہ سمیشہ کر لیتے آپ کا جو اسی ہے جو ٹانس پر پوشٹنگ جس کا ٹرم نہیں پورا اس کا ٹانس کر رہا ہے جس کا پورا ہو گیا اس کا نہیں کر رہا جس کا نہیں اس کو پورا سمیشہ آپ کے پاس ہے اس نے ہمارے ساتھیوں نے کہا کسی فارم کے لیے کوپوں کا کنیکشن نہیں دیا جا رہا صحیح بات میں اس اندر میں کہا تو میں آپ سے مائنی منتری جی ضرور چاہ رہا ہوں کہ آپ تتکال ایسے سمیمہ میں بہت گم بھیر سمیشہ ہو جہاں سے کسان اتر پردیس کسانوں کا پردیس ہے کسانوں کا علاقہ یہاں دو فصل ہوتے ہیں کہیں کہ یہ کی فصل ہوتا ہمارا کسان آبھاؤ میں ہے ہمارا کسان کمجور ہے گریب ہے کھیٹی کون کرتا ہے آپ تو گجرات مادل سے آئے ہیں مانی منتری جی آپ کو معلوم نہیں گجرات نہیں اتر پردیس جوانی میں چلے گئے گجرات آئے ہیں بڑھاپے میں چوتھاپن میں نہیں کہ سکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمیچھا کریے جیلہ بائج کریے آپ چارچر جور بنائے اپنے ایمڈیو کو بلا کر کہیے میری بات غلط ہوگی شکر بیٹھے آپ جو کہیں گے آپ سجھ آس کے لئے تیار لیکن میں ضرور کہوں گا مانی منتری جی اس پر غمبیر تاس ہم چاروں پانچوں لوگ بجولی کی سب سے غمبیر سمجھ سبیت بیدھائی کو نے کہا کہ اس پر بہت بیٹھ کرنے بات اٹھانے کی جور تائی کیونکہ بجولی ایک بھیر سمجھ بنی ہو بیواغ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن جو شتی ہے وہ سمبیدہ دوسرا پانی اب سمبیدہ پر رکھے ہیں دس ہزار لائن مین رکھے ہیں دس ہزار پر سمبیدہ پر ٹھیک ادار دیتا آئے آٹھ ہزار آٹھ ہزار لکھنو میں بھی آٹھ ہزار بنارس میں آٹھ ہزار گاجی پر میں آٹھ ہزار بلیا میں بھی آٹھ ہزار مہو میں ہے لائن فالت ہوتا تو کوئی سائیکل سے جا نہیں گا موٹر سائیکل سے جائے گا 11000 کے ٹھیک 18 14 کلی میٹر 18 کلی میٹر پر بٹھا کوئی لائن مہین جانے کے بعد دوہن کرے گا اور دوہن ہو رہا جو آؤٹ سو سو سکھ پر آپ رکھنے کے لائن مہین کیا ہے اس کی بھی سمجھ چاہو کہ ان کا 3 3 مہین تک بیتر نہیں مل لائن بیتر رات میرا بجلی دو وز کٹ لیا ہم چار وز نیچے اتھر کلو بجلی ٹھیک کر آؤ میرے ہی بجلی نہیں ہے اور بجلی کتنی جب لکھناؤ میں یہ ہی سکتی ہے تو اور جگہ کیا ہوگا آپ کی بات آگئی مانی سرطہ موڈے آپ کی بات پوری آگئی شیفٹنگ پر بھی میں ضرور چاہوں بہت بہت دھنی بہت آنے سرطہ بہت نیام چھپن پہ بجلی بی پولنے کا موقع بھی اس کے لئے آپ کا آباری ہوں مانی بہت پسچی میں اتر پر دیس میں خاص طور سے ہماری جن پر مجھ پڑ نگر میں پہلے جب ہمارے پاس بجلی کی کمی نہیں لیکن سویدھائیں پوری نہیں تو مانی بہت برا آل اب ساتھیوں سے بات ہو جیتی دی چیتر میں چاہے کسان ہو نوجوان ہو نوجوان اس پر چاہ کھیلنے کا تمہیں ہو چاہ پڑھائی کا تمہیں ہو بجلی کی کمی ہے ایک ٹرانس بجلی بات بدلوا کر دے گا لیکن کوئی نہیں بدلوا ہم جیسے لوگوں کو فون کرتے ہیں پہلے دو دن دکھے کھاتے ہیں اس کے بات ٹرانس فارمر بدلا جاتا مانی بونکروں کے ہاں چلے جاتے ہیں اور جو انہیں کنیکشن لیا ہے دباع بناتے کہ اس کے لئے دھرے بجلی والوں کی کمی سے موت ہوئی دو ایک چرثا وال کا ہمارے تیاغی جی کا بیٹا جو لائن مین تھا گریب تھا اس کے گھر میں اس کے لابہ پیسہ ملتا تھا اسی سے اس کا گھر چلتا تھا مانی وہ جب سٹ ڈاؤن لے کر کھمبے پہ کام کر رہا تھا کسی نے بجلی چلا دی وہ مارا گیا لوگوں کو دھنے پہ بیٹھنا پڑا دھنے پہ بیٹھنے کے باقی لوگ وہاں آئے انہوں نے سوڑا حالا کی پرساز دک ادھیکاری انہیں کافی مدد کرنے کا مہا کام کیا ایسے ٹپا لیرا گاؤ ہمارے تھا ساتھ کا بیٹا جو اپنی کھیک پہ کام کر رہا تھا ٹویل پہ خمبے میں جو ایک تان لگی ہوتی ہے سپورٹ کے لیے اس تان میں کرنٹ ہے اس کی ٹویل میں کرنٹ عمر گیا مانی وقت اسے بھی بھیٹھنا پڑھا میرا نور ہے منتری جی آپ بہت بد مان ہے ان سب چیز کو جو بار 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 جو فالٹ ہوتے ہیں ان فالٹ کے لیے جو لوگوں کی جان جاتی ہیں آدمی تو آپ واپس لوٹا نہیں سکتے کم سے کم ایسی ہوتا کرنی جی کہ ان کے پریوار کو آگے کا جیبن سممان کے ساتھ جی سکے مدد ہو سکے ملنی پاتا چاہ اس کی فسل اجڑ جائے سچائی کرنی پاتا اور جب وہ دفتر میں جاتا تو اس سے اوید وصولی کی جاتی ہے جو کسان کو بیجلی وہاں کو جاتا ہی نہیں بیجلی چلی نہیں رہی تھی مان اگر آپ کے مادیم پہ میرا ان روح ہے کہ ہمارے ہاں میں جاننا چاہ ہوں منتری سے کترے سوی ستی سنو کا ہمارے ہاں نرمان کیا گیا ہے مان دیان دے ہمارے ہاں خاص طور سے مجھے پرنگر سہر اور چرطہ ہماری ویدان سوا پورے جن پر میں بہت سارے ٹرانس پر رہتے ہیں جو اوور لوڈ کی وزے سے بار بار بکتے ہیں لیکن بجلی بیوار کے لوگ اس میں سزان نہیں کرتے اور اس بار تو نہیں پرمپرہ ہوئی ہے مانیور کعور کے سمی میں کوئی بھی ترہار ہو چاہے محرم کا ہو کعور کے سمی میں خاص طور جو کیمپ لگائی جاتے تھے بجلی کا یہ ہی جاتا ہے جا کر کے ان سے دباؤ بنا پیز کا connection لوگ اور بہت سارے لوگ ایسے مسکل سے دو پرس بھی لوگ ان connection نہیں لیا ہوگا کعور سیوہ کے لیے مانیور ایک بات آگئی اور پھر ان سے پیسے لیتے ہیں پیسے لے کر کے کیمپ چل جاتا ہے مانیور پریوار رہتا بچے رہتے چار بجے گھو جاتے تین بجے گھو جاتے چھاپا مارنے کے لیے اس پہ کوئی ہستہ منتری نہیں کریں آپ نے بولنے کا موقع دیا چل چل ختم کر یہ بات آپ کے آگئی نا پر پنکہ جی آپ کے ان روڈ پہ ہی ہوا ہے میں نے بھی دیا تھا میں زیادہ نہیں بول ہوا مانیت رشت آتا مہود بجلی کی سمسیہ کے بارے میں مانیت صدیسوں نے پوری بات رکھ دی میں ایک طرف آپ کے مادیم سے سرکار کا دھیان آکست کر رہا جا گاؤں میں جہاں جر جر تار ہیں اس کو بدلنے کے بیویند جلوں میں کمپنیاں ہیں ان کو لمبی دھنراس دی گئی اور وہ تار بدلنے کا کام کر رہے اب یہ تک یہ تھا کہ جو موٹا تار لگا دیا جائے گا تو اس سر ہوا شکدہ ہوگی لیکن آپ کا موٹا تار بھی ہم نے خود اپنے آگ سے دیکھا مانی منتری جی وہ بھی جل جا اور جل کے گر جا میرا کہانا ہے یہ گھٹیا تار لا کر کے کمپنیاں بڑی دھل راست آپ کا پران کرنا چاہتی ہے مانی منتری جی آپ شددار ترگر گئے تھے میں نے کوشش کی کہ آپ سے میں مل اور سوشیہ آپ کے سامنے رہو وہ جو موقت لگاتے ہیں نئی کمپنی والے جو آئے ہیں ہمارے اپنے جنے میں بھی ان کو ایک ارب چھیتر کروڑ روپیہ ملا ہے ایک ارب چھیتر کروڑ روپیہ سرکار کے طرف سے نئے تاب بدل کر نئے کھمبے لگانے کا ملا ہے لیکن ہم لوگ نے بڑی پوچس کی کہ آپ کہاں لگا رہے ہیں کئیسے لگا رہے ہیں ہم لوگ ایک سوچی دے دی جی دی سا کے بیٹھک میں ہمارے امپی صاحب نے نردے دیا لگی آج تک نہیں پتا چلا وہ کہاں کام کر رہے کئیسے نہیں اور کچھ کام کی تو جل گیا میرا آپ سے اگرہ مانے ملک پتر جی اتنی بڑی راز جا رہی ہے اور اس کا صحیح اپیو ہونا چاہیے یہ بڑی کمپینیاں کسی طرح سے ٹھیک پا گئی ہوگی میں نہیں جانتا لیکن یہ آپ اس پر بھی شیز دھیان دیں کہ یہ گھٹیا تار نہ لگ آم ہے اور صحیح دھنگ سے کھمبے کھڑا کھڑا آم ہے اس کی آپ جانج کھڑا لیجئے بہت بڑی رقم اس میں گھوٹالے کے روپ میں چلی جا رہی ہے یہ میرا آپ سے بہت دیل بھی سن لی کمال جی آپ نے نہیں دیا تھا اب ہو گیا جن کا تھا سکھ سن گیا اب منتری جی آپ جواب دیں منتری جی منتری جی اپنا جواب دیں گے ختم منتری جی کھڑے ہو گیا کمال اکتر جی آپ نے ہی لکھتی دیا تو جو دیا تو اس کے سا پورا سن لیا جائے منتری کی بات سن بے اس کے بعد ایک اور مشہ ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں اب آپ سن بیٹھ جائیے پیس آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے جب کھڑا کر کے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ سمیت ہوا لیکن برسات بھی اور جہاں ہونی چاہیے جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوئی ہے امس اتیاس میں سب سے زیادہ ہے اور ایسے سمیہ میں بیٹھ ہمارے بیٹھ کے کرنچاری مہمی مطلب جی کے نیردیش اور نیردیش میں دن راک مہمی ایدیش مہمی ابھی سادھ مہمی سدن کے سنگیان میں اتنی بات لانا چاہو گا کہ پورے دیش میں سب سے زیادہ بیٹھ اپورتی ہو رہی ہے تو اتنی پردیش میں ہو رہی ہے تیس ہجار چھتہ اٹھ مہمی بیٹھ اپورتی کسی بھی راج نے کبھی بھی آج تک اتحاس میں بھارت نہیں کیا ہے مہاراشت جو بیٹھ اپورتی میں نمبر ایک ہوا کرتا تھا اور پچھلے کئی مہینے سے اور ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں دس دن نہیں ایک بھارت پورے دیش میں سب سے زیادہ بھلی کیا پھلتی کر رہے ایک بات مہمی سمیس میں کہا کہ مہمی بھرمہ جیلے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ جہاں سے آپ کے سمیہ میں آتے تھے وہ ہی سمیہ میں بھی آرہ ہیں اور آپ کے سمیہ میں جو آتے تھے وہ بھی میں بتانے چاہوں آپ مہمی سمیہ نہیں جا رہا ہے کہ ان کے سمیہ سے آرہ ہی جنہ بھلی ہم دے رہے مہمی یوگی جی دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھلی نہیں بھلی گاؤں بڑھیں پردیس بڑھان بڑھیں اور آپ کہتے ہیں بھلی نہیں آرہی کا جو میکسیمم لوگ تھا وہ تھا بارہ ہزار تین سو ستہ مگا واٹ اور اس ورث میں میکسیمم میکسیمم لوگ تھا وہ تھا بارہ ہزار تین سو ستہ مگا واٹ اور اس ورث میں اور آج کا اس مہینے کا ہمارا پچھلی بھائی کا جو ہمارا لوگ ہے وہ اس اکیسے پہ نکل�니다 شوزیس میں اور جتنا آپ نے تیرہ چھوزہ کہنے تیرہ چھوزہ کہنے تیرہ سال میں تیرہ سال میں جتنا آپ نے تیرہ سال میں سپلائی کیا تھا اتنا ہم نے خانی جلائی تک اس بار تیرہ ترسیتھ ہیار آرسو آرسو ملین میری سپلائی کر دیا ہے تو آپ کا ارہائی جنا بھی ہم دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا دیا بڑا ہم خراب دے رہے ہیں جو سہی ناغ سنو دیجئے مہمی یوگی جی کے نترک میں آپ نے جو کام باقی چھوڑا تھا لگوں کو بیجلی پہنچانے والا ایسا لگ بک دیر لاکھ مجرے ایسے تھے جن کے طرف آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا جن کے طرف آپ نے جھرکا ہی نہیں تھا بیجلی پہنچانے والا چھوڑ دیجئے آپ نے کچھ گاؤں کو جان کے لیے کیا تھا لیکن یہ مجرے لگ بک ایک لاکھ ایک تیس ہجار مجرے جو ہیں وہ اب دیجو تے کیے گئے ہیں دو ہزار سکرہ سے بات کیے گئے ہیں اور اس میں بھی ہمیں یہ مہمداری سے دیکھا ہی کہا ابھی بھی کچھ کام رہ گیا ہے کیا تو ہمیں اس سال دارت سرکار سے گجاریس کر کے لگ بک دیس ہجار انہیں اس سال دارت سن ستی مجرے جو ہیں ان کے لیے سترہ کرنے رکھے کی یوگنا منجور کر رہی ہے اور اس کو ان کو بیجلی دیوکہ ہمیں کام کرنے جا رہے ہیں مہم نے ایک عریفتاتہ مہد ہے کسانوں کو لے کر بڑی بات ہویا ہو رہی ہے ڈلکوب کی ڈلکوب کی ڈکٹ پہلے پہلے میں مہمی مہمی مکمنٹری جی کا ویت منتری جی کا بہت بہت دنوارت کرنگا کہ کسانوں کی جو بیلی کا بیلتھا وہ مغاب کر دیا گیا ہے ہم ترے راج کے کسانوں کی ایسے بہت بہت دنوارت کرنگا اور آپ کسانوں کے بڑے حتیسی ہیں آپ کسانوں کی بڑی چنتہ کرتے ہیں محمی پاندی جی اور آپ نے 2012-2013 میں کن جو کنیکشن دیئے تھے ان کی سنخیہ سن لیجیے اور ہم جو دینا اسی وہ بھی سنخیہ رکھا ہوں گا آپ نے 2012-2013 میں جو کنیکشن دیئے تھے کسانوں کو وہ 25,000 تھے اگزیکٹ آترا ہے 25,000 اور پتی ماہ جو آپ نے کنیکشن دیا تھا کسانوں کو وہ اٹرا ہے 2,000 پر آنگے ہم جو کسانوں کو کنیکشن دے رہے ہیں آپ نے کہا ہے اوپتہ سنگی جی نے کہا ہے بڑا سمان نہیں ملتا ہے لنکھ ایسا جمع کر دیتے ہیں آپ نے 25,000 کو سنخیہ سال میں دیا تھا 2012-2013 میں 25 13-14 میں 18,000 14-15 میں 34,000 15-16 میں 29,000 اور ہم جو کنیکشن دے رہے ہیں پتی ورس 2012-2023 میں ہم نے دیا ہے 70,000 پر آنگ سے 45,000 کنیکشن آپ کا 3,000 پر آنگ سے 4,000 کنیکشن ہم نے دیا ہے کسانوں کو 23,000 کنیکشن میں دیا ہے 37,000 آپ نے پورے سال میں جتنا کنیکشن دیا تھا اتنا جو ہے ہم نے جو ہے لگ بار کسی تین مہینے میں ہم نے دے دیا ہے کسانوں کی بل ڈی ہم نے مات کیا ہے کسانوں کو پیسہ دینے کی آسکتہ نہیں ہے آپ نے کہا کہ کسانوں کو سچائی کے لیے بجلی نہیں ملتا رہی ہے آپ کو جانکاری دوں کہ ماننی مکہ منتری جی نے جو پہلے دس گھنٹے کی برسات تھی اس میں ہم لوگوں کو چھوٹ دیا ہے کہ دس کی وجہ کی برسات کہیں کہیں انیمیت نہیں ہے کہیں کہیں دکت والی نہیں ہے اس لیے دس گھنٹے کی بجائے بارہ گھنٹے کرنے کے ہم کو چھوٹ ملی ہے اور وہ میں ماننی مکہ منتری جی کو دھنڈواد دیتے ہی ہے اس یوزنہ کو اس بات کا ہم لوگوں میں لابو کر دیا ہے لیکن ماننی حدیشتاہ مہد ہے سدن کی جانچاری کے لیے میں ونمتہ آپ کو بتانے چاہوں گا کہ اترہ پردیش آج کی کارک میں پورے دیش میں کسانوں کو کتنے گھنٹے بجلی ملتی ہے اس میں سب سے جیدہ بجلی دینے والا پردیش جو ہے وہ اترہ پردیش باقی راجعوں کا حصہ ہم آتنا سے تمزاب میں آتھ گھنٹے حریانہ میں آتھ گھنٹے مہاراست میں نو گھنٹے بجرات میں آتھ گھنٹے راجعہ میں چاہ سے سات گھنٹے کمیل ناڈی میں نو گھنٹے اندر پردیش میں سات گھنٹے کرناٹک میں سات گھنٹے صرف مرد پردیش ساتھ جو دس گھنٹے دیتا تھا اترہ پردیش دس گھنٹے دیتا تھا اس میں بھی اترہ پردیش میں بڑھا کر کے اس کو بارہ گھنٹے اپ کر دیا گیا آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اپکیٹ میں کتنے لگائیں آپ نے اگر بہت اچھا لگایا ہوتا تو آج ہماری یہ اشتتی نہیں ہوتی آپ نے اگر بہت اچھا کام کر دیا تھا کامیلس کے لوگ سپاہ کے لوگ چاچار اپنی سرکاروں میں تو آج کوئی ایک ایک سرمانی آئے ہوگی آپ نے اپنے کھمبوں پیچھن کے پاس دھیلے نہیں کیے آپ نے خرابتار لگائے تھے آپ نے خراب کام کر رہا تھا آپ نے کام نہیں کر رہا تھا آپ نے انفرائسٹرکچر میں اس لیے آج یہ اشتتی پردیش کو دیکھنے تو مل لئے اور آپ نے جو اسپیسپک سوال پوچھا ہے کہ کتنے اٹھکینڈ میں اور اٹھکینڈ میں ہی آگا لیکن موٹا موٹا میں آپ کو بتاؤ کہ دو ہزار سترہ میں ہٹھارہ میں جو آپ نے جو آپ کو ادھر جانے کا سوہبھاگی راج کو ملا بھیجنے کا تو تہیپیس بٹا اگیارہ کیلی کے جو اٹھکینڈ تھے وہ چار ہزار بانڈے تھے آج کی اس حتی میں چار ہزار پانس سو ساتھ ہے پانس سو سے زیادہ چس سو لگ بک اٹھکینڈوں کی اساپنا جو ہے کی گئی سات سو پیسٹ کا جو سب سے بڑا جو سب اسٹیشن ٹرانس میسن کا مانا جاتا ہے اس کی چھمتہ آپ نے پیسٹ ستر سال میں جو ہمارے پورے راج میں جو سات سو پیسٹ کے کیلی کے جو لگے ہوئے تھے وہ چار تھے پورے ستر سال میں پیسٹ سال میں چار لگے ہوئے تھے ان کی چھمتہ ان کو سنکھیا دبل لگ بک کرتے ہوئے ساتھ کر دیا گیا ہم نے ہم نے تین جو ہے اسی ماہ تو سات سال میں ہم نے چین چار سو پیسٹ کے لگائے چودہ کیلی کے ٹرانس میسن کیا سن لیجئے آپ کے چار سو کیلی کے ٹرانس میسن کیا سن لیجئے چودہ دوہ جار ستر مانی انپکار جی دوہ جار چودہ سترہ چارہ میں مہتر چودہ سب اسٹیشن ایسے تھے ٹرانس میسن کے آج کی تاریخ میں 49 سب اسٹیشن مانیہ دیتا تھا مہدو منا جبکے راز کی جمتہ چرپیت کیے گئے دو سو بیس کے لیے ٹرانس میسن سن لیجئے پچھتر تھے دوہ جار سترہ اٹھارہ میں اور آج کی سٹی میں ایک سو چھاچت چھاچت کی سنکھیا ہم نے ان کو بڑھا کر کے کر دیا ہے آپ نے اور بھی کچھ چیزوں میں کیسے بڑھتری کیا کیسے وہ کیا یہ ہم سے پوچھا ہے آپ نے کہا کہ جو بلدی کی مانگ بڑھ رہی ہے چھ آزار کے آس پاس اپنا دن کی چھمتہ ہے اس کو کیسے بڑھانے کا آپ کا کیا روز میں اس کو ہمیں بتانے چاہوں گا مانی مکھونتی جی کے نترط میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے گلومال اینورشن سمیت کیا تھا اس سمیت میں انٹی پی سی کے ساتھ ہم نے اوڑا دی میں آج سو کی دو یونٹے آج سو مگا واد کی دو یونٹے اسٹھاپک کرنے کا ایمویو کیا تھا منتی منڈل نے منجوری دی دیا ہے اور اس نے کام کرنا ہم نے سنو کر دیا ہے اسی پرکار انپنا میں آج سو کی دو یونٹے لگانے کے لیے مگا واد کی دو یونٹے لگانے کے لیے ایمویو ہو گیا مندی منڈل کی منجوری ہو گئی جمین کی محصہ ہو گئی اور اس نے دھنا تل پر کام کرنا کام ہونا سرو ہو گیا میگا میں آج سو اٹھارہ سو مگا واد کی ہم نے تین یونٹے لگا کر کہ اٹھارہ سو مگا واد ہو سکتا چوبیس تک بھی ہم اس کو لے جائیں گے اس پر بھی کام کرنا ہم نے سرو کر دیا ہے اور ہم نے باہر سے اور بجلی لینے کے لیے بھی ہم نے جو جو ہے اور کولے کولے کی کھدانے جو اپنے اردگرد میں ہیں ان کا حقوق کرتے ہوئے نئے پار پلانٹ لگانے کے لیے ہم نے سولہ سو مگا واد کے نئے پار پلانٹ لگانے کے لیے ہم نے نمیدہ بھی جاری کر دیا ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے اسی طرح سے چار اجزار مگا واد چار اجزار مگا واد کی نئے پار پلانٹ لگانے کے لیے بھی ہم نے منیسٹری منیسٹری اور کول سے ہم نے کول لینکیج کی مانگ کیا ہے وہ بھی مل جانے پہ ہم اس کی بھی نمیدہ لے کر کیا ہے اس پرکار اپنی جو پادن شمتہ سمیہ ہے تھرمل کی اس سے دو دنہ زیادہ کرنے کی جسا میں ہم آگے پڑھ رہے سہ ہزار کیجئے گا ہماری دس جان چھت سو مگا واد کی یہ ہماری جو پروجیکٹ ہے وہ پائپ لائن میں ہے اور دراتل پہ اترنے کی تیاری میں اسی کے ساتھ سولر میں بھی ہم لوگ بہت بڑی چھمتہ ایڈ کرنے والے بھی ہیں اور باہر باہر سے ہم لوگ سولر کی جو چھمتہ ہے اس کو انبند کر کے اسے خریدنے کا بھی ہم لوگ کام کرنے جا رہے سولر میں لگمک پانچ ہزار میگا واد کی ہم کپیسٹی ایڈ کرنے والے ہیں ونڈ میں تیرہ سہ ہائیڈروں میں چلزن سہ پمپ پسٹوریج میں لگمک پچیس سو میگا واد کی اور تھرنے جیسا میں بھی دس ہزار ست سو میگا واد کی اس پکار لگمک پانچ گناہ ہمیں دس سال میں ہم لگمک ورطمان چھنٹا کی پانچ گناہ چھنٹا بڑھانے کے دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں ایک اور جو بڑا یہاں جو سب سے مہجا گیا ہے تو اس لئے ہم دیو دینا چاہیں گے ٹرانس فارمرز کا ٹرانس فارمرز پہلے کتنی گرمی برسات کچھنے کے باوجود بھی مجدی کی مان جو ہے اتہاس کوب سے 30,618 مگا وقت تک پہنچنے کے باوجود بھی ٹرانس فارمرز ہمارے انرکشن کی کارہ ہم نے دو تین راؤ بہت اچھا انرکشن کا چلایا اس کے کارہ ٹرانس فارمرز سر وہ لائیے لیکن پہلے آپ پیشے کا بھون جاتا ہے بھون جاتے ہیں بارہ ازار مگا وقت سپلائی کرتے تھے کساموں کا ملکوب کا مکسن دینے کی گتی تھی ہمارے سے آرائی جنہ کم تھی آپ کی آپ جاتے ہیں کہ آپ نے بھون اور 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 ڈالی لیکن آپ نے یہ چھوگا تیتیس آپ نے آپ نے بتایا تھا پوچھا تھا میں نے سب اسٹیشنز کا تو دے دیا لیکن کچھ اور جو چھوٹے ہمارے کتیاں اپکران ہوتے ہیں میں بہترک جو چانسپارنر ہوتے ہیں ان کی اسٹھاپنا ہم نے خالی ہمیں دو ساہ کا آپ نے میرا بھی جکر کیا کہ اپنے سمیہ کا بتا دیئے تو میں اپنے سمیہ کا بتا دے رہا ہوں مامی یوگی جی کے سمیہ کا تو بہت زیادہ بڑا ہوگا آپ سن کے ساتھ اس کو پسا بھی نہیں پائیں گے میں اپنے ہی سمیہ کا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پورا اگر آپ کی پھر سے جانکاری کیلئے پھر سے پہنے دیتا ہوں تیسی گیارہ جیسا میں نے کہا میں بھی طرح پیونتر کے ساتھ میں کا جو کام ہوا ہے خالی اس دو سال میں جہاں 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 بڑے چھمتہ کے ٹرانسپارنر لگا لے تھے وہ جو ہے تیسو تیس ہزار کے آسٹاس کے ٹرانسپارنر لگے چھمتہ جدی چالیس ہزار کی کی گئی خمبے آپ گن نہیں پائیں گے آپ لکھ کے پچا نہیں پائیں گے اتنے زیادہ خمبے جو ہے وہ جو جردار پول ہوتے ہیں میتار ہوتے ہیں ان کے اوپر لگتے ہیں ایسے لگ بڑے اکیس لاکھ تیٹانیس ہزار نو سو اکیاسی خمبے جو ہے بدل کر کے ان کو درست کیا گیا ہے مانی نیتا پرتفیکس جو ہے کیبل کی بات کر رہے تھے کیبل بدلنے کا کام بڑی چیزی سے چلنا ہے میں ایسے دارت نگل کا سرواری منتری ہو اور آپ کی بات کا میں نے سنگیان لیا ہے اگر کہیں کوئی کوئی کوالٹی میں کمی ہوئی تو نشت روپ سے ان کمپنیوں ان جتیوں کے خلاف جہور کارلائی کی جائے گی اس میں کوئی کئی کوئی سنگا کی بات رکھنے کی بات کا کارل نہیں ہے ایک بات اور کر کے میں اپنی بات مہم یہ دشتاتا میں جو پورا کروں گا کہ اس راج میں جو بجلی کی سمسیہ ہے اس کے ایکیاسک کارل ایک ایکیاسک کارل تو یہ ہے پچھلے کی سرکاروں میں بہت سرکار کے پہلے کی سرکاروں میں اور خاص کر کے سامنے بیٹھے والے لوگوں میں جو ایک کام نہیں کیا جو کیا اور اس کا بروتہ ٹھیک سے نہیں رکھا اس سمیں بھارت سرکار فیمہلی راند مطری جی کے عاشباز سے تیرہ چودہ ہزار کروڑ کی جو جی سیوجنہ کا آپ لوگوں نے ملیت کیا اس کے کام چلنا ہے پانچ ہزار کروڑ کا بجنس پلان کا کام چلنا ہے اس سال کا بھی بجنس پلان کا کام پانچ جا کروڑ کا ہم نے منجور کر دیا ہے اور تو کچھ لوگوں نے نگر لکھائوں کی چندہ بھی کیا ان کے لئے میں بتاؤں کہ ان کے لئے الگ سے جو انہیوں جنہوں میں کام ہو رہا ہے تو ہو ہی رہا ہے لیکن ہم نے نگر مکاس ربھاڑ کے بجب سے ملیلی ربھاڑ کو ہم نے ایک ہزار کروڑ روپیہ دیا ہے جس سے نگروں کی بہت ساتھ کو وہ ٹھیک کیایا تو یہ احتیاسک کارن ہے وہ یہ ہے کہ ستر سال تک آپ کو بیجنی کی چندہ نہیں ہوئی ستر سال تک آپ کو کسانوں کی بیجنی کی چندہ بیجنی کیسے ملے گی اس کی چندہ آپ کو لے گیا جب جنتہ نے آپ کو مہم بیٹھا دیا تب آپ کا جان چکشو جو ہے وہ کھلنے لگا ایک احتیاسک کارن یہ ہے کہ آپ نے کام لے گیا دوسرا احتیاسک کارن مہمی عدیشتادہ مہد ہے یہ ہے کہ پیچھے کی سرکاروں میں ان کو بتانا چاہے گا بہت ہی ہائی کاسٹ پی پی اے کر کر کے اس اس راجے کو ہمیسہ ہمیسہ کے لیے بیجنی کی درشتی سے ایک گئی میں جکر دیا ہے آپ کے سرکار میں بھی اسی گئی میں آپ کی سرکار میں ہائی کاسٹ پی پی اے ہوئے ہیں آپ کی سنگیان میں ہیں جن کو بدلنے کا جن کو ریویو شیئر کرنے کا ہم نے پیاض بھی کیا لیکن کانونی آپ لوگوں نے کانونی بندن میں پورے راجے کو باندھا ہوا ہے اور یہ یہ گلتی کا احساس آپ لوگ بار بار ہمارے کہنے کے باہت جب بھی آپ لوگ اس گلتی کا احساس نہیں کر پاتے اور تیسری بات تیسری بات بیجنیس کل ہی کل ہی ہم نے بلیا میں ایک پریاب آئی تھی تو ایک یادو جی کو ہم نے سسپنڈ کیا ہے اور 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 میں نے پہلے بھی کہا تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بغول آپ لوگوں نے ہی لگا رہا ہوا ہے اس بغول کو اس بغول کو قاتلے کا میں پورا پیاس کر رہا ہوں میں بکاروں ہمیں پھرک تھے نہیں یہ پھرک تھے بلیا میں ایک بیتی سے پیسے مانونے کا ایک کیس میرک سنگیان نے آیا اور ایک یادو جی تمہیں نے سسپنڈ کیا ہے آپ کو ہی تو میں نے کہا ہے کیسا پڑھا آپ کو بھی تو یہ بغول یہ بغول آپ نے بھویا تھا جسے ہم کاتنے کا جسے ٹھک کرنے کا ہم پیاس کر رہے ہیں یہ بات میں پوری جمعہ داری جات یہ بات میں ملتا ہو کہ بجلی میں اس سمیہ ہمارا میکسیمم کار چلنا ہے یہ دستر پر کار چلنا ہے ہم پردیش کی جنتہ کو آپ سبھی کو پردیش کے کسامے کو بھرسک سنٹوں کو بھرسک بجلی ملے اس کے پورے پیاس میں ماننی ہوگی بہت 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 دنہواد اب انہیں بپچ مانے منتری جی نے نہیں بتایا کوئی انجینئر تھے کون تھے یہی کہاں میں نے ایک یادوں کو سسپنٹ کر دیا کہ جہاد کے آدھار پر کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں ایسا آپ بتاتے کہ وہ انجینئر تھے میں نے ان کو سسپنٹ کیا یہ صد نکال دیا جب انہوں کار چلائی سے یادوں کو سسپنٹ کرنے والا سمار پا دیجئے ایک بات اور منتری جی میں آپ سے جانگا چاہا اچھا آپ بول لیجئے تو یہ میں یہ بتائیں صاحب آپ سے کچھ دل پہلے آپ بجلی پرشور ماترہ میں دے رہے تھے کیا کارن ہے کہ آپ کو کھٹورتی کرنے کا نرے دینا پڑا کیا آپ کے دھر سٹھاپی چھمتہ سے اتبادن کم ہو گیا یا سنٹر پول سے آپ کو بجلی نہیں ملنے کیا کارن پڑا کہ یہ آپ کو کھٹورتی کرنے کی جو رکھت یہ تو بتا دیجئے ماننی عدیس ساتھا موضے بجلی جیسا کہ کہا گیا کہ بجلی جو دی جاتی ہے اس میں دو ایک ایس بائیس کی میں بات کروں تو اس میں اکتیس پرتیسط کا ایٹی ایٹی این سی لاز جو بولتے ہیں ایڈنی سٹی ور ٹیکنیکل لاز جو بولتے ہیں وہ ہوتا تھا شاہوائی بات ہے اکتیس پوری سمتھنگ تھا ایک میرے پاس ایک ڈاٹا بھی ہے اکتیس اکتیس سے اوپر تھا اتنا بڑا ہر یونٹ جو راج میں سپلائی ہوتی ہے اس یونٹ پہ بجلی بیبھاگ کو بیجلی کی بیستہ تنک کو گھاٹا ہوتا ہے ہمارا یہ بھی آپ لوگوں کا ایک اتحاف دیا ہوا ہم کو لگیسی میں ملا ہے ہم کو ملا ہے ہم کو لگیسی میں ملا ہے ایک لاکھ کرون بیجلی بیجلی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رائی سرکار کے پاس جانا پڑتا ہے رائی سرکار جو ہم کو پیسہ دے تو اس بیوستہ میں ہم لوگ بھرسک جیادہ سے جیادہ بیجلی دینے کا پیاس کر رہے ہیں تھوڑی بہت کئی بار لوگوں سے وصولی کے لیے بیجلی کا جو یونیت جاتی ہے اس کی وصولی میں سکتی بھی کرنی پڑتی ہے میں اس صدن سے بندھو کروں گا میں بجاریس کروں گا پارتنا کروں گا کہ اس میں بھی ہمارا سائیوگ کریں جس سے جتنی بیجلی جاتی ہے پیسہ بیلی بار پر ملنا شروع جا چھا کرتی کیوں ہو رہی کیا آپ کا ادھش چھا چھمتہ سے کم ہو گیا یا سنٹر پول سے آپ کو بیجلی نہیں مل لئی ہے اس کے ناتے آپ کو کرنی پڑے اس کا قرآن تو بتا نہیں رہا ہماری بیجلی کی کمی نہیں ہے بیجلی پریاد ہے سنٹر پول سے سنٹر پول سے لیکن آپ کے جمہنے سے شروع ہوئی یہ بیوستہ ہے رویسٹر کی بیوستہ ہے اس کو عمل کریں وپاکس کو بھی سنا اور منتری جی کو بھی سنا ہے یہ وشے جو اگرے کیا جاتا ہے اب شریمتی ارادنہ مشرا جی کبھی ہے وشے اس کو لیتے ہم لو ارادنہ مشرا جی اب ارادنہ مشرا جی کا وشے آ گیا کافی دیر سے چل رہا ہے یہ پورا دیر گھنٹا وشے چلا ہے بھران جی بھران اب دیکھیں اس کا ملے گا آپ لوگ ورشتھو ملے ارادنہ دیر کرنے کے لئے پہلے سے تیار ہو گیا ہے یہ اپنے بہترین جی نے ایک ایک ماں کیا جواب دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت کمبیرتا سے لیا ہے آپ نے بھیل دیئے کہ اوپر یہ کا کوئی اچھتا ہے نہیں ہے سنگرام جی یہ اس کی آوش شکتہ بھی رہی ہے اس کا اچھت بھی رہی ہے یہ آپ لوگ بیٹھ جائے یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں صبح بھی کیا اس کے بعد بھی دیر گھنٹا یہ پورا وشے چلا ہے اور جن لوگوں کا آپ کے طرف سے آپ کے مادیم سے جو چیف رفلا انہوں نے جو دیئے تھے نام اس کے باوجود بھی اور لوگوں کے نام رکھے ہیں اس لئے آپ لوگ کرپا کر کے بیٹھ جائے آ گیا وشے اب کانگریس کی طرف سے بھی آپ کے سیوگی دل ہیں ان کا بھی وشے چھپن میں آ جائے تو اچھا رہے گا تو ان کا بھی سیوگ کر یہ آپ سب لوگ کانگریس کا بھی سیوگ کریں انہوں نے بھی آپ کا سیوگ کر رہا ہے چناؤ کے اندر تو ان کی بھی بات سن لیا جائے آپ لوگ بیٹھ جائے نہ تو نیم اکیابن کے اندر موسیقا 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 موسیقی اب ہو گئے آپ تو چلیں ہو گئے آپ کو نہیں باتے چلیں مونہ جی آپ کو بھولنے نہیں دے باننی ہے نیتا کانگریز ویدھا منڈل دھل اب آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کہاں ساتھ ہیں میرا آپ سنیویدہ نے دیکھئے کانگریز ویدھا منڈل دھل کی نیتا آدھرنیا مولا جی کو میں نے بھولنے کے لئے اگر وہ آپ بھول دے تکھیں مانے نیتا پر دیپکس ہیں گے کہیں مانے نیتا پر دیپکس جب ان کو بھولو کان میں لگا لیں ان کو ان کو بھول کان میں لگا لیں مانے نیتا پر دیپکس میرا ایک نیویدن ہے میرا ایک نیویدن ہے مانے نیتا پر دیپکس میرا نیویدن سننے آپ نے سبیرے آپ نے سبیرے بھی یہ کرنے کا پریاس کیا تھا جو ابھی آپ کر رہے ہو میرا نیویدن معنی نیتا پریزن شاہ میرا نیویدن سننے پھر اس کے بعد پھر جو آپ نے کریں میں آپ کی بات سنوں گا سبیرے آپ نے یہی کرنے کا کوشش کری تھی تو میرے نیویدن پر آپ چلے گئے تھے واپس آپ کو معلوم ہے آپ اس صدن کو شعبیت کر چکے ہو نیام چھپن میں گراہیتہ کے اوپر بولنے لیے ایک یا دو معنی صدیشوں کو افسر دیا جاتا ہے لیکن آپ نے کہا تو اس دو کی جگہ تین چار پانچ جتنے بھی آپ نے کہا ان کو دے اگر چرچہ ہوتی تو اتنے ہی لوگ بول پاتے ہیں ایک منٹ سرکار کا اتر لیکھیں سرکار آپ کی مرجی کے حساب سے اتر نہیں دے گی سرکار کے اتر سے آپ سنتوشت ہو سکتے ہیں یا سنتوشت ہو سکتے ہیں سرکار دیکھیں آپ آپ جو چاہتے ہیں سرکار سرکار اپنے حساب سے جواب دے گی آپ کے دورہ لکھا ہوا جواب سرکار نہیں دے گی سرکار سے آپ کا یہ اترکار ہے کہ سرکار کے جواب سے آپ سنتوشت ہو یا سنتوشت ہو نہیں آپ کا سنتوشت ہے یا نا سنتوشت ہو یا یہ سرکار کی جواب اپنے نربر نہیں کرتا اور کبھی بھی نہیں کیا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا آپ کا پورا افسر دیا گیا آپ ایک گھنٹے کی چرچہ کی مانی منوش پارس ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹے کی چرچہ دو گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹہ تو آپ بولنی چکے ہوں ڈیڑھ گھنٹہ تو آپ بولنی چکے ہوں ڈیڑھ گھنٹہ آپ گھرائیتہ پہ بول چکے آپ دو گھنٹے کی چرچہ کی مانگ کر رہے ہیں اتنا تو سمجھ دے ہی چکا ہوں میں جتنا آپ مانگ کر رہے ہیں جتنے کے اوپر آپ چرچہ کی مانگ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ میں گھرائیتہ کو پر سن چکا ہوں آپ کو پانچ لوگ یا چھے لوگ کی بات نہیں ہیں پورا سمیں دیکھ لیجئے آپ 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 جتنے سمیں کی چرچہ کی مہان کر رہے ہیں اس سے زیادہ سمیں میں نے آپ کو گھرائیتہ پر سننے کے لیے دے دیا تو اب آپ کو سنتوش ہونا چاہیے چونکہ آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ کانگریس کو بولنے نہیں دینا چاہتے اور کانگریس کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آپ دیرے دیرے یہی کرو گے آرے ہیں ان کے ساتھ آپ کیوں نے بولنے نہیں رہے ہیں سامنے کھرے ہیں آپ کو سی بات نہیں کریں معنی ادھرگ جی معنی منتری جی نے جس دھنگ سے اپنی بات رکھی ہے اس میں کئی باتوں کا انہوں نے سمچت اتر بھی نہیں دیا یہ دھر دھر بھوماتے رہے ہیں میں نے یہ بات یہ پرس نہیں ہے جس میں میں جانتا ہوں آپ کی بیوستہ آپ اتر دلانے کے لئے بات نہیں کر سکتے اور آپ کو سلطوش کرنے کے لئے بھی بات نہیں کر سکتے جب آپ سلطوش نہ ہو تب تک بولتے رہے ہیں یہ جواب سے سلطوش ہوئے ہیں یہ آپ کو پنیر پر کرتا ہے معنی منتری جی نے نہیں کہا کہ ہم نے ایک انجینئر کو سسپنٹ کیا کہا میں بلیا گیا کل ایک یادوں کو سسپنٹ کر دیا یہ جاہد میں کیا معاملہ ہے ہم لوگوں نے جو کہا تاکہ جو کمیاں ہیں جو کھامیاں ہیں اس کا جواب تو یہ کہنا چاہیے میں نے ایک انجینئر کو سسپنٹ کیا اوڑا نے کہا میں نے ایک یادوں کو سسپنٹ دیا یہ کیا معاملہ ہے ہو سکتا انہوں نے سوچا ہوئی آپ انجینئر کا نام پوچھے انہوں نے پہلے بتا دیا یہ اپنا سپسٹی کرانے دیتا ہے چلے آپ دیجئے لکھیں دیتا ہے آپ دیجئے لکھیں دیتا ہے چلے بہت بہت دھنیواد مونہ جی ہے یہ کس بات کے لئے کھیل رکھتے ہیں اورے ان کو انہوں نے آپ کو آپ پوچھتے کیا نام پوچھے انجینئر ہے انہوں نے پہلے بتا دیا چلے ایک بر میں نیتا پریز پکس کی بات سکتا ہے نہیں نہیں مائک بندی مائنی نیتا پریز پکس جسے پکس بھی پکس یہ لوگ اپنی بات رکھ سکتا ہے بولے بھریاک چلے آپ بولیے انکل آپ بولیے آپ بھائی کھولا آہ دیکھئے مان لیا دیکھئے جراہتہ پر بولا گیا اور منتری جی نے اس میں کچھ باتیں کہیں آپ اس میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ٹائم لسٹت کر دیتے جیسے کی چرچہ ہو جاتی برہد تو ساری باتیں پکس بھی پکس کیا جاتی یہ میرا آپ سے امروڑ تھا دھنے بات اب بیٹھئے ہم ہوگی نا بات چلے اللہ سمجھ بھائی گرمان اب یہ چرچہ کی بات سکتا ہے اب یہ اتنے ماں نے چرچہ کرا دیجئے جس سے سبھی صدر اپنے اپنے چھتروں کی اپنے اپنے باتیں رکھ سکتا ہے اور نیم چھپن میں چرچہ کی بات ہوتی ہے چرچہ کی بات ہوتی ہے نیم چھپن میں مانے نہیں نیتہ پرتیپکش نیم چھپن میں چرچہ کی بات ہوتی ہے میں دس سال تک انتجار کرتا رہا آپ سے سیکھنے کے لیے کہ کبھی آپ نے نیم چھپن میں چرچہ کرائی ہوتی تو مجھے راستہ ملتا ایسا نہیں مانے بہت چرچہ کرائی ہے میں اس کو دکھوال ہو گا ہوں آپ نے کروائی ہوگی آپ تو سب سے یادہ اس کے لیے لگتے رہے ہیں میں جانتا ہوں یہ سب پتا ہے یادہ کو سسپنڈ کیا ہے اس بات میں ماں بھی مانگیں نہیں نہیں کوئی بھی جو غلط کرے گا اس کو سسپنڈ کرے گا یادہ ہو چاہا مہانہ ہو اگر مہانہ بھی نوکری کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں تو ان کو بھی کیا جائے گا چلی ہوگیا آپ مانین دیکھیں اگر آپ نہیں مانو گے تو پھر میں آگے بڑھاؤں گا میں نے آپ کی پوری ہوگی چلی بیٹھیں آپ آپ کو بتا دیں گے کس پوری جواب تو آئیے آنا چاہیے پورا ہے جواب تو آپ چاہتے ہیں آپ کی مرجی سے جواب آئے گا مانین آپ پلیس آپ اپنی بات چلیں آپ لوگ پلیس چلیں آپ لوگ چلیں چلیں میرا کوئی آگے نہیں ہمیں کیاون نے کہا ہاؤس کارڈ جنگل کل تک لے سرکت کرنا پڑے چلیں چلیں آپ لوگوں کا آگی بات آپ کی بات آگئی آپ کی بات پلیس میرا نمیدن ہے پلیس چلیں پلیس چلیں چلیں دنے بات دیکھیں آپ اتنے اچھے ہو آپ بولا کل ہو آپ اتنے اچھے ہو امکران کل مکران کل مکران کل ہو آپ بجلی کے سمسے بولے کہ وہ کھو ابھی مانویہ رب بجلی کی سمسے چلیں بہت بڑی دنے بات تینکیو بجلی پانی دینے سکے تو ہاتھ بیٹھیں ادران یہ رب بھے مونان جی کو پورا میدان کھالی میں لیا آپ نے آدھرنیا آدھرنیا نیتا کانگریس مونا جی اب واقع ہو چکے چلو باہر مکرس ان کی جانے کی اکشہ نہیں ہے مانو تو یہ پارٹی کا ویروت کر کے بیٹھیں ان کی جانے کی اکشہ نہیں ہے تو جو یہاں بیٹھا ہے ہم سمجھیں گے کہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے ہم اکیلے کافی مانی ادھیک جی آج میلیم چھپن میں آپ نے ایک بہت ہی اس پردیش کی سب سے جولن سمجھ سیا پر مجھے بولنے کا افسر دیا اس کے لئے میں آبھاری ہوں بانی ادھیک جی کہانی کچھ اور ہے اور ویدان صفحہ میں فسانہ کچھ اور سنایا جا رہا ہے آکڑے کچھ ہے اور ان کو جس طرح سے صدہ نے پرستط کیا جا رہا ہے وہ پوری طرح سے جھوٹ کا پلندہ ہے کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ پورے اتر پردیش میں پوری طرح سے ویدو پیوستہ دھوست ہو چکی آج بجلی کا انتظار کرتے کرتے کسان نوجوان نوجوان چاتر برہست سب پریشان جس طرح سے وہ لگاتار کتے گھنٹے آ رہی ہیں ایک گھنٹے سے آدھے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے بھی بجلی لگاتار برامیڑ چھتروں میں نہیں آ رہی ہیں اگھوشت کا ٹوٹی اور لو ملٹیج کی وجہ سے آج پورے پردیش میں خاص کر کسان پریشان کیا اس بات سے انکار کریں گے ماننی منتری جی کہ تیس ہزار میگا وارڈ کہ جو پیک آور میں آپ کا پردیش کی مانگ رہی ہیں کیا آپ کا چھو بھی پایا ہے کیا اس بات سے انکار کریں گے کہ جب اب پیک پر تھا آپ کا آپورتی کا اس وقت اوچہ ہار للک پر اوبرہ یہ تینوں یونٹ میں بادت ہو گئے تھے اور لگ بھٹ دو ہزار بیس میگا وارڈ بجلی اتازم کم ہوا تھا کیا اس بات سے انکار کریں گے کہ اس سال کی شروعات میں ہی موسم بیبھاگ نے یہ انمان لگایا تھا کہ آپ کی آپ پردیاشت گرمی بڑھے گی اور ہم نے دیکھا بھی کہ پردیش میں کئی جگہ پچاس سیلسے سے اوپر کے پارے گئے کئی شہروں میں انیمت ورشہ ہوئی کئی باہ ہے کئی سوکھا ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کے آخر بیبھاگ نے سرکار نے ان جو پرژیکشن کیے گئے تھے جو پرژیکشن تھے موسم بیبھاگ کے اس کے ساتھ کوئی تیاری کیوں نہیں کر سب سے بڑی بات ہے کہ آج سولہ سے سترہ پرتیشت لائن لحس ہو رہا آج پورے پردیش میں ٹرانس فارمر لائٹ آتی ہے دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ اور تکال ٹرانس فارمر بھام سے بچتا ہے اور جل جاتا ہے اور جب ٹرانس فارمر جلتا ہے تو اس کو بدلنے میں گھنٹوں نہیں ہفتوں لگ جاتے ہیں ٹرانس فارمر کی ریپلیس میں بجا کیا ہے آپ کا جو ورکش وپ ہے ٹرانس مخیالے پہ جلہ مخیالے اگر اوسط اگر کلومیٹر آپ دیکھے تو کسی بھی جلے میں جو دور انداز کے گاؤں ہیں وہ لگ بگ سات سے ستر کلومیٹر دوری ہوتی وہ بھوکتا ٹریکٹر کرتا ہے پک اپ کرتا اس پہ لات کر کے وہ ٹرانس فارمر لے جاتا ہے وہ جب جاتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے ورکش شاپ میں کہ ابھی اس کو ٹرانس فارمر نہیں مل پائے ایک بار دو بار تین بار جاتا ہے بڑی مشکل سے وہ ٹرانس فارمر ملتا ہے ریپیر ہر کر تب تک اس کے ہفتوں کا سمیں بیچ جاتا ہو سب سے زیادہ شرطی اگر کسی کی ہوتی ہے تو کسان کی ہو رہی ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں پہلے بھی میں نے سدن میں کہا کی نہیں آپ جو سینٹرلائز ٹرانس فارمر ریپیر ورکشوب آپ نے جھلے مکھ 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 اگر آپ تحصیل مکھ 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 اس کا ڈسٹریبیوشن آسان ہو جائے اور میں اپنے ویدان سوی چھت کا ادھارن دینا چاہتی ہوں لال انسابہ چھت کی وہ ہی سے ریپیر ہو کے ٹرانس فارمر مل رہے جس سے بھوکت ہوں کو لاب دھرا میں چاہوں گی کہ ڈسٹریبیوشن اور ڈیسنٹرلائزیشن آپ پورے پردیش میں تحصیل سر پر اس کو کرائیں مانی ادھشتاتا مہد آج جو سیکنڈ پوائن ٹرانس فارمر کی جو ریپیر مل جو پینڈن سی چلی آ رہی ہے سیکنڈ پوائن اس لئے بنائی جاتے تھے تاکہ جو لوٹ پڑا ہے اس لئے سیکنڈ پوائن بنائی جاتا آج پینڈن سی سیکنڈ پوائن بن جس کا سی دھا نقصال اگر کسی کو رہا ہے تو لو مل کی بجے سے بھوکتا کر رہا ہے بجلی کبھی تو پورا دے رہا ہے پر اس کو بجلی کی آفورتی نہیں ہو پا رہی میں مانی ادھشتاتا مہد پوچھ چاہتی ہوں ابھی مانی منتری جی نے کہا کہ ہمارے سرپلیس بجلی تو جب وہاں پہ سرپلیس بجلی ہے تو ہم نے اپنا پروژیکشن دیکھ کر کے اپنی ڈیمانز دیکھ کر کے ہم نے وہاں سے پریاد بجلی کیوں نہیں کھری کیوں آج آپورتی ہم نہیں کر پا رہے اپنے پردیش میں اس کے لئے ذمہ دار کون آج جو دوسرا سب سے بڑا اعتحاسک وجہ مانی منتری جی بتا رہے تھے میں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کیا اعتحاسک وجہ ہے جس کی وضی سے آج اس پردیش میں بجلی کی پورتی نہیں ہو پا رہے سب سے بڑی وجہ اس میں ایک رہے کہ آج اتر پردیش میں کیور بجلی کی آپورتی ہوتی دو ازار ایک میں جب اتر اتھان اتر پردیش بیبھاجت ہوا اس وقت کیندر میں بھی آپ کی سرکار تھی اتر پردیش میں بھی آپ کی سرکار تھی کیوں نہیں ہم نے اس وقت یہ سمجھو تے کیے جب کبھی بھی اتر پردیش کو آوشت پڑے گی ایک سرکار بجلی کی جب ہم وہاں کا پانی ندیوں کا پانی لے رہے تو ہم بجلی کیوں نہیں لے سکتے وہاں سے یہ میں مانتی ہوں کی پوری تہلے کچھ ورش پہلے جو تیہری کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیک بنا وہ پروجیک بھی اس کی سرکار تھی اس وقت ہم نے یہ سمجھو تا کیوں نہیں کیا کہ ٹیہری کا پانی تو ہم لیں گے پر اس سے جو بجلی بنے گی وہ ہم نہیں لیں یہ راج نیتک دور درشتہ کہیں نہ کہیں کم دور درشتہ رہی سرکار کی جس کا نتیجہ جس کا خامی آج اتر پردیش کی جنت بھگت رہی میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ اتنی گلتی کو سدھار لیجئے مانی منتری جی میں سپیش کہوں گی مجھے آپ کی منشا پر کوئی سوال نہیں اور نہیں مانی مک منتری جی کے وکاس کے مدی پر میں یہ ضرور کہوں گی آج اتر پردیش میں آپ کی سرکار ہے کیندر میں آپ کی سرکار ہے ابھی بھی گلتی کو سدھار لیجئے اور پریاد بجلی کی بیوستہ ہائی وہاں سے کر گئے تاکہ اتر پردیش کی جنت اور خاص کر اتر پردیش کے کسان اسے لابان لیت ہو سکھے میں ایک چیز اور کہوں گی کہ آج بہت ساری باتیں نیتا بیرودھی ڈل نے کہی میں اسے سمبت کرتی ہوں اپنے آپ کو پر ایک چیز ضرور کہوں گی کہ میں نہیں جانتی اگر کوئی غلط سوچ نہ ہو تو مانی منتری جی اس کو صدھار دیں گی جو گرامیڑ کی جو نئے کنیکشن ہونے جارے اس میں اس کی بھی در بننے جارے ایسی جانکاری ہے کہ 44 پچھت گرامیڑ چھتروں میں اور 50 سے 100 فیصد جو پدیوگی کنیکشن اس میں یدی آپ جنتا کو راحت نہیں دے پا رہے تو کم سے کم ان پر اترک بوچ تو مجھ ڈالی اگر اس طرح کی کوئی ریکمینڈیشن ہوئی ہے تو سرکار کو تتکال اس کو روک دینا چاہیے کسانوں نے آج کسان انیمت ورشا سے سب سے زیادہ پریشان سب سے زیادہ گزلی کا ٹوٹی کہاں ہو رہی ہے گرامیڑ چھت میں ہو رہی کیونکہ وہاں پہ تار جر جر ہے لوں مولٹیج ہے پرانس فورمر سمیں پہ بن نہیں پا رہے تو کسان کی اگر وہ ڈیزل کی دان اتنے زیادہ ہے کہ اگر وہ اپنے سوطوں سے اس کی سچائی بھی کرنا چاہ رہا ہے تو سیدھے سیدھے اس کی فسل کی لاغت پر اس کا اثر پڑھ رہا میں آپ سے یہ پوچھ رہا چاہتی ہوں اور مانی مکم 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 جی نہیں ہے پر میں پوچھوں گی کہ آج جو سرکار کی گلتیوں کے کارن اس کی کمیوں کے کارن آج جو کسان پر اترک بوچ پڑھ رہا ہے جو اس کی فسل کوئی وشیش پاکیج کی مانگ کرے گی میں آپ سے پوچھ نا چاہتی ہوں مانی ادیش ڈیش ڈیش ایک کوش نہ کی تھی سرکار میں ابھی مانی منتری جی نے اس پر بات بھی کر لیا پر کیا اس بات سے انکار کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے free بجلی کنیکشن رہا ہے کیونکہ آپ نے جب گھوش نہ کی تھی سبھی کسانوں کو ملے گا پر جب آپ نے ایسی کنڈیشن لگا دی جس کی وجائے سے کسان اس کا لاب نہیں لے پارے آپ نے کہا کہ 2023 کے پہلے جن کسان کسانوں کا بکایا تھار انہوں نے بکایا دے دیا ہے یہ تو کہیں نہ کہیں کسانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے آپ نے اپنی گھوش نہ پر جب گھوش نہ کی تھی تو آپ نے کنڈیشن نہیں لگائی تھی آج وہ کنڈیشن آپ لگا دے رہے ہیں جس کسان لبان اتنا یہ چناؤوی جملہ تھا اور جس طرح سے میٹر کی ریڈنگ آپ لگا رہے ہیں اور جس طرح اس پہ عوید وسولی ہو رہی کسی سے چھپی نہیں بھلے ادھر بیٹھے سدس نہ بولیں اس بات پر پر جب اپنے چھت پہ جاتے ہیں تو ہر گریب وٹر ان سے یہ سمجھ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بجلی بھا کی بجلنز ٹیم عوید وسولی کرتی کیا سرکار اس بات سے انکار کر سکتی کہ آج ایک طرف کسانوں کو سامان میڈل کلاس کے گریب مزدوروں کو آپ بجلی کی آپورتی نہیں دے پارے پر ان اتھرک بو جب ڈالتے چلے جائے مانی ادیش چاہتا مہدے میں آپ بجلی بہت مہت پون وشہ ہے اس لیے کیونکہ اس پر اس پر پردیش کی ارخ ویوستہ کی نیو ہے آپ ادیوگ لانے کی بات کرتے ہیں میں تو کہوں گی ہم سب جاتے ہیں یہ پردیش آگے بڑھے یہاں کی نوجوانوں کو روزگار ملے یہاں پر نئے ادیوگ آئیں اور کیسے آئیں گے جب آپ ان کو infrastructure نہیں دیں گے آج آپ کے پر domestic کے لیے تو آپ پورتی نہیں ہے تو آپ ادیوگ کیلئے بجلی کہاں سے دیں گے نئے ایک بھی یہ آپ کی دردرشتہ دکھاتا ہے ساڑھے سات ورش بیدھ گئے آپ بجلی خرید رہے ہیں یا جو سرکار کے بنایوے سیند تھے آج آپ ان سے بجلی رہے ساڑھے سات سال میں ایک بھی یونیٹ نئی بجلی جو ہے کے لیے آپ کوئی نئے سنتر نہیں لگا کیا یوج نا ہے سرکار کی آپ کہاں سے ادیوگ کو بجلی دیں گے تو جو آپ ground breaking ceremony نہیں کر رہے ہیں آپ نئے نئے انیسٹر سمیٹ کر رہے یہ کول کاغزوں میں درج رہ جائے گا فائل یں بند ہو جائیں گی جب تک آپ بجلی کی اپیوک ویوستہ نہیں کریں گے کوئی ادیوگ آپ کے ادیوگ دیش درطی پہ آنے والا نہیں یہ کولا سپنا ہے سفید جھوٹ ہے تو میں مانیے ادیشترات موردے آپ کے مادھیم سے مانیے منتوی جی سے یہ کہوں گی اور بہت ہی پریپکتہ سے ہمیشہ وہ جواب دیتے ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ اتر پدیش کی کسان نوجوان جنتا کنزیومر جو جو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جن کی پورتی کرنے کی ان کو صحیح ضراب سدن میں دے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو پائے اور اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو بجلی خرید اور نئے سید لگانے کی تیاری اس سدن پر آج رکھے بہت 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 اس پیدا روزے میں نے اپنے پچھلے جماعت میں بجلی بہت کی محصہوں کی بارے میں کافی کچھ کہا ہے مانی سدش نے بجلی پر کچھ اور باتوں پر ہمارا خدم کا جان آکر شک کیا گیا ہے اور یہ کہنہ تو میں بھولی گیا تھا یہ کہنہ میں بھولی گیا تھا کہ آپ لوگ آپ لوگوں نے اپنے اپنے سمیہ میں اگر اپنے اپنے سمیہ میں اگر اچھت دیوستائے کی ہوتی تو آج راج کو اور راج کی جنتہ کو یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے اب مانی اتشتاد مہد یہ لوگ بولتے ہمیں بولنے کا سمیہ دیا جائے ہم لوگوں میں بڑی سانتی سنیا ہے یہ بھی ہماری بار سنیں گے آپ لوگوں نے چار چار بار سرکار چلائی ہے راج میں چار چار بار سرکار چلائی ہے اگر آپ نے صحیح کام کیا ہوتا آپ نے اچھے پار لگا ہوتے آپ اچھے حمل لگا ہوتے آپ نے بجلی کے پار لگا ہوتے تو آج یہ سمیسیہ نہیں ہوتی راج کی جنگہ کے سمجھ اور یہ جو ہوں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے ہم یہ نشادہ مہدے جہاں تک کانگریس کی بات ہے کانگریس نے کانگریس نے بجلی کی اچھی بیوستہ کیا تھا کانگریس نے سن لیجی ہمار کی بات نہیں کر رہا آپ کی بات نہیں کر رہا آپ کی بات نہیں کر رہا آپ کے کانگریس کانگریس میں اپنے کانگریس میں اپنے ساتھ پیسٹ سال کے سمجھ میں محمد رشتاتہ مہدہ بجلی کی اتنی اچھی بیوستہ کیا تھا کہ ہم لوگ نے اپنی گریجویشن تک کی پڑھائی تیل کی گھنری میں کیا تیل کی گھنری میں کیا ہے اس سمیں مٹی کا تیل ہی کئی جو ہی ملتا تھا تو گھر کے میں نین کا نین کا تیل ڈلا کر کے جو ہے ہم نے پڑھائی کرتے تھے میں پڑھائی کرتا ہی جب داؤ جانے کا میں 89 82 82 کی بات کر رہا ہو 87 86 کی بات کر رہا ہو تب میں جب جاتا تھا پڑھنے کا مند کرتا تھا تو بھر سو کو نیپال کو بھوٹان کو ہم بجلی ایک سپر کرنے کی ستی میں آگ جائے اپنے پرنسی دنی اپنی پرنسی دنی تو اس لیے کاغرس کا کاغن اور بھوڈی جی کے کاغن کی کوئی تلنا نہیں ہے یہ ہمیشہ جو ہے ایک سالی بیان باجی کا اور اسی لیے چونکہ آپ نے اس سب کا اپیوگ کیا ہمارے پرنو وقت ہمیں اس لیے میں اس سب کا اپیوگ کرتا ہو تلسی داس نے چوپائی لکھئے بڑی اچھی ہے جوٹ دینا جوٹ لینا جوٹ جوٹ چا دینا جوٹ بول بول کر کہ ہم نے یہ کیا ہم نے جوٹ کی بنائی ہے وہ ہمیشہ بہت دن تک ٹک نہیں بہت جلدی درہ سائی ہونے والی رہی بات بجلی کی بجلی کی بات کر رہا ہوں آپ نے یہ کہا کہ بجلی سمینت نہیں لگا رہے بجلی میں ہماری دیپنڈنسی ہے ہم ہائیڈرو کا یا سولر کا یا رینیویبل کا پیاس نہیں کر رہے ہیں میں نے اپنے پہلے بات میں بھی کہا کہ امپرہ دی پر آٹھ سو کی دو یونٹیں امپرہ ہی میں آٹھ سو کی دو یونٹیں میجا میں اٹھارہ سو میگا واد کی لگ بگ تین یونٹیں لگ بگ چھوویس تک چلا جائے گا لیکن اس میں اٹھارہ سو اپنے کو ملے گا اس پرکار آپ کے ساتھ سال میں جتنی تھرمل کے پشتی اتر پردیس میں لگی تھی اتنی یوگی جی کے سات سال میں لگ گئی ہے اب آپ نے پوچھا چا باقی کا باقی کا کیا تو یہ تو ہم لگانے جا رہے ہیں دوسرا ہم نے ٹنڈر بھی کیا ہوا ہے ہم نے آلی دی آؤٹ کر دیا ہے کہ ہمارے کوئلے کی جو ہماری کھدانے ہیں ان کے نزدیک میں جو سنبھونے ہیں پاور پلان لگانے کی اگر کوئی پارٹی آ کر پاور پلان لگانا چاہتی ہے تھرمل کا تو ہم اس کا سواگت کرتے آلی کر دیا ہے چمتہ ایڈ کرنے چار ایڈ مگا وات کا اور تھرمل پاور پلان لگے اس ہی پکار آپ نے پوچھا کہ سولر ون ہائیڈرو تو سولر میں بھی پانچ ہجار مگا وات ہمارا لگبک 6800 مگا وات کی ہماری اپنی پریوج نئے جو ہم نے سائن کیا تھا گلوبل انویشن سمیت میں وہ دھراتل پہ اترنے لگی ہیں اس میں سے لگبک 587 کے آس پاس مگا وات کی ہماری اتبادن سرو ہو گیا ہے سولر پلان سے 40 مگا وات کے اجوز آج سو لگبک 7000 مگا وات تک پائپ لائن میں ہماری پروجیکٹ ہے اسی کے ساتھ ہماری ہر گھر سوری یوج بھی جو جنتہ کو لوگوں کو اپنے گھروں پر سولر لگا کر کے بیجلی پیدا کرنے کی جو چھمتا ہوتی ہے اس کو بھی دن رات لگے ہوئے برانے کے ماندی پران منتری جی کا بہت فوکس ہے اس کو بھی آپ نے ہائیدرو کی خاص بات کیا ہائیدرو جو ہے لگ سکتا ہے ہم نے 4000 مگا وات کی ہائیدرو پاور کے بیجلی کھردنے کے لئے ہم نے آلی بہت سائے کر دیا ہے آپ نے کہ ہم ایسے سمجھ دیسہ میں آگے بڑھ رہے چار ہزار کا ہم نے آلی دی بیڈنگ بیڈنگ کا پران سنو کر دیا ہے اور آلی دنوں میں ہم اور ساتھ ہزار مگا وات کی ہائیدرو پاور کھردنے کی ہم لوگ درستہ کر رہے ایک اور اچھا ڈیولپ میں ہوا ہے اور اس بجت میں مانی پردان منتری جی نے اس بات کو بڑھا دینے کے لیے پی پی پمپ سٹوریج پروجیک جس کو کہتے ہے اس کے لئے نئی نیتی بنانے کی بات بجت میں کہی گئی ہے اس میں بھی ہم لوگ لگ بگ پچیس سو میگا وات بات یہ ہے اگر ہم لگاتے ہیں آٹھ ہزار دس ہزار کا سولر لگاتے مگا وات کا دن میں ہماری خطت نہیں ہوتی ہے تو اس کو کہیں کہیں سٹور کرنا پڑتا ہے پمپ سٹوریج ایک اچھی تکنیک نکل کر آئی ہے اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اس پکار کام مہنی سٹوریج جو یہاں کہا گیا کہ دور درستہ کا آبھا ہو تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا اس مہنی صدر کو آپ کے جریے کہ پچھلے سات سال میں اور مہنی پردان منتری جی کے دس ورس میں جو بھارت میں جو اوجا کے شتر میں کام ہوا ہے وہ اتحاسی چاہے سوری اوجا کو بڑھا دینے کا کام ہو یا ہماری ٹرانس میسن لائنے لگانے کا کام ہو یا ہمارے ڈسٹیبوشن نیتور کو شدر کرنے کا کام ہو اور ایک اور دعوان دے کر کہ میں اپنی بات کو ہی دیس تھا آج کی تاریخ میں لگ بات ساریس تین کرو ہمارا کنجیومر بیس پہنچ گیا ہے پورے دیس میں سب ہے کہ بچند گرمی کے کارن بہت بہت پہن رہی روما کے کارن یہ برسات آپ نے سرم کہا کہ انیمیت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بیجلی کی مان اپرتیاسی توقی سے بڑی ہے ہم اس کو اپرتیاسی توقی سے اپورتی بھی کر رہے ہیں لیکن اس رو ایک روج کا ہماری قسم درگت اڑھتالی سوچنا پراتوی جس میں سنڈیم لکھے سوچنا مانی سدسوں کی سوکار کرے شریف اراتما مشہ مونہ جی شریف شریف شاگر پٹیل جی شریف منیش اسیجا جی منیش اسیجا ہیں اپستی سامنے شریف درگا پرشاد جی آدھ ہاں آپ کو پسید دیکھ لیا میں درگا پرشاد جی شی عبی سنگ جی شی کملا کانت راجبر شی کملا کانت راجبر نہیں شی فائی مرفان شی زگلیش نارائن جی رائے شی عریل پردان شی عطل پردان شی کملا شی کمال اکتر شی کمال اکتر انوپس میں نے اچھا اس لئے بول دیا تاکہ کوئی اس میں یہ نہیں گئے پہلے نمبر پہلے نمبر دکٹر راگنی سوکار دھنیوا 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 دھنیوا